بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آل تو ہم ہیں چارٹڈ اکاؤنٹنٹ اور ہم ہیں کنسلٹنٹ ہم نے ایک کلائنٹ گھیرنا تھا ہم پچھلے تین دن سے لگے ہوئے تھے اسے کہانیاں کرانے میں اسے فلمیں کرانے میں آج بھی ہم اس سے بزنس سٹارٹ نہیں کرانے والے ہاں پہلے چپٹر میں ہم نے اس کا مائنڈ بنایا اس کو سمجھایا دوسرے چپٹر میں ہم نے کیا کیا ہم ہم نے اس کو بزنس کے بارے میں بتایا کہ بھائی ان ساروں میں سے کسی ایک پہ اس کا مائنڈ بنایا تیسرے میں ہم نے اسے کہا ہمارے پاس باتیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں تم دھانچہ بناو خود بیٹھ کے کام کرو تیسرے پہ ہم نے اس کو خود تھوڑا سا کام کے اوپر لگایا اورگنیزیشن کا سٹرکچر بنوایا چوتھا چپٹر ہم نے کہا کہ بھائی تمہارے باس کی ابھی بات نہیں ہے تم ابھی بچے ہو ابھی تمہیں پتہ لگنا چاہیے ابھی پیسے کی بات نہیں کرنی پہلے بھی تمہارے پاس بہت پیسہ ہے چوتھا چپٹر ویسے فائنانس کا ہے اور پیسہ دے دیا اور تم نے تو فیرون بن جانا انسان کو انسان نہیں سمجھنا بارہ تو خون سفید ہو جانا ہے لہٰذا ہم نے کہا چوتھا چپٹر ہم نہیں پڑھتے ہم سیدھا چلے گئے ایتکس کے اوپر کے پہلے اس کو بندے کا پتر بنائیں اور جتنا مشکل میرے لیے وہ ایتکس کے چپٹر آپ کو پڑھانا تھا جتنا کچھ بھی نہیں تھا خیر جب ہم نے وہ پڑھا لیا تو اب وہ بندہ پھر ہمیں یہ کہہ رہا ہے سامنے بیٹھ کے کہ بھائی پیسو پہ آؤ ذرا ناس والے چپٹر پہ آؤ کہ پیسہ کیسے آنا ہے ہم نے کہا کہ بھائی رک جا جو تمہیں ہم نے بتا لیا کہ تمہیں پیسے کیسے آنے ہیں تو پھر ہمیں کیسے آئیں گے ہم نے تو وہ چپٹر پہلے پڑھ رکھا ہے نا تو ہم اپنی سٹریٹیجی سے لے کے چلیں گے اسے تو لہٰذا آج بھی ہم اس کو بزنس نہیں سٹارٹ کرا رہے ہیں ہم نے اسے کہا کہ بھائی مزید چائے وہ کہتا ہے بھائی میرا رنگ کالا ہو گیا ہم نے کوئی نہیں آج وائٹ چائے پیتے ہیں ہم دودھ پتی پی لیتے ہیں ہم دودھ پتی پیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں 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 بیٹا چائے کیوں جب آپ جائیں گے آپ کو فرم میں جا کے پتا چلے گا کہ جو ٹرینیز ہوتے ہیں ان کی چائے کے اوپر جتنی کڑی سیکیورٹی رکھی جاتی ہے شاید ہماری آئی ایس آئی کی اجنسی میں ان کی فائلوں کے اوپر نہیں ہوتی کہ ٹی بیک گن کے جا رہے ہیں چمچ دودھ پوٹر کے گن کے ڈال رہے ہوتے ہیں یہاں تک پتا ہے کیا ہوتا ہے ایک فرم کی میں آپ کو اگزیمپل بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے وہ ڈسپینسر رکھا ہوا تھا اس میں سے پانی گرم نکلتا تھا ادھر وہ تعویز پڑا ہے وہ بیچ میں ڈالو ایک جمعہ دودھ کا ڈالو اور وہ پی کے چلے اب لڑکے کرتے کیا تھے کہ ان کو ایک ہی ملتا تھا وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک بار پی لینا پھر دوسری بار پی لینا یہ بڑا مسئلہ ہو گیا فرم بڑی نقصان میں جانے لگ گئی بچے دو دو ٹی بیک ڈال کے چائے دو دو چائے پی رہے ہیں دن میں یار یہ تو مسئلہ اکانومیکلی سٹیبل نہیں رہا پاکستان خطرے میں جا رہا تھا ایمپورٹ بڑھ دی جاری تھی ہماری ظاہری بات ہے چائے ہم ساری ایمپورٹ کرتے ہیں اور ایمپورٹ سے کسی بھی ملکی اکانومی گرتی ہے پارٹنرز نے بیٹھ کے ڈسیئن لیا کہ اب اس کا کیسے سلوشن نکالا جائے بیٹھ کے کھبار ہیں دماغ کھبار ہیں کپتہ آسا پارٹنر نکلا ہو کہتا ہے کہ یار تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ڈسپوزیبل گلاس اس طرح کا لے آو کہ جو ایک ہی بار ڈسپوزیبل گلاس وہاں پہ پھر جو آئے وہ ایسے ہوتے تھے ایک کپ چائے کا بناو آدھا پیتے ہوتے تھے آدھے کے بعد گلاس ہو جاتا تھا ہاتھ میں نہیں پکڑا جاتا ہوتا تھا تو یہ ایک سٹریٹیجی بڑھی کامگار گئی بچے ایک میں نہیں پیتے تھے کیونکہ آدھی تو وہ پیتے تھے آدھی کپڑوں پہ گر جاتی تھے ہاں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بھائی آپ بفے کھانے جاتے ہیں وہاں پانی دے کے جاتے ہو پولیسیز آر پولیسیز فرمز کے اندر بڑی سٹرکٹ ریگولیشن پولیسیز ہوتی ہیں اپنا کپ لے کے جاؤ گے اچھا جی اوکے تو لہٰذا بھائیہ جی یہ سیچویشن ڈیویلپ ہو گئی تھی تو لہٰذا ہم نے اس کو بھی اس پہ نہیں لے کیا نا چاہی پلانی ہے اس کو آج ہم اس کو سمجھانے والے ہیں مارکیٹنگ ہم نے اس کو سمجھا دیا بزنس کیا ہے بزنس کون سے ہوتے ہیں بزنس بناتے کیسے ہیں انسان کے پتر کیسے بنتے ہیں اخلاقیات کیا ہوتی ہیں آج ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یا تم بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز سمجھ لو کہ تم کوئی نہ کوئی چیز مارکیٹ میں سیل کر رہے ہوگے ایسی بات ہے نا کوئی نہ کوئی چیز تم مارکیٹ میں سیل کر رہے ہوگے جبکہ میں نے پہلے چپٹر میں ایک چیز بتائی تھی آپ کو کہ ہم ضرورت کریئیٹ کرتے ہوتے ہیں ہم نیڈ کریئیٹ کرتے ہوتے ہیں نیڈ ہوتی نہیں ہیں کوئی شخص جسٹ اتنا ہم سے پوچھنے آیا تھا اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوچھنے بھی نہیں آتا جسٹ ملنے آیا ہوا کوئی بندہ ہوتا ہے یا ایک بندہ ہم سے کام کرائے اور اس کو دوست ویسے ساتھ آیا ہوتا ہے تو ہم نے اس دوست کی ضرورت کریئیٹ کر دیتے ہیں آدھے گھنٹے بعد اس دوست کو بیٹھے بیٹھے ایسے لگتا ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے بیسکلی ہم اپنی مارکیٹنگ ہی تو کر رہے تھے ابھی تک ہم کیا کر رہے ہیں ہم کنسلٹینٹ ہیں ہم ایک کلائنٹ کو گھیرے تو بیسکلی ہم مارکیٹنگ ہی کر رہے ہیں لہٰذا ہر بزنس مین کو یہ پتا ہوتا ہے اور ہر بزنس مین کا اچھا ایک اور چیز بیٹا یہ جو سبجیکٹ ہے نا یہ آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہے جو پیورلی ایک بزنس مین کو ریکوائر ہوتی ہے آگے آپ سبجیکٹ بہت پڑھیں گے آپ بی ایف ڈی پڑھیں گے آپ اکاؤنٹنگ پڑھیں گے آپ اکنومکس پڑھیں گے آپ رسک انیلیسز پڑھیں گے سارا کچھ پڑھیں گے لیکن بیٹا یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہر بزنس مین جو ہے وہ پیسہ لگانے سے پہلے لازمی رسک انیلیسز کرتا ہے چاہے وہ اس نے بی ایف ڈی پڑھی ہے نہیں پڑھی ہر بندہ سوچتا ہے مارکیٹ دیکھتا ہے بس وہ ریٹن فارم میں موجود ہیں لیکن یہ جو ہمارے پاس موجود ہیں یہ چپٹر بزنس پورے کو مینیج کرنے کے لیے ہم نے اسے کہا کہ دیکھو جس طرح ہم مارکیٹ کر رہے تھے اور ہم نے تمہیں گھیر لیا ہماری لگی کیا ہے کوئی ساڑھے تین ایک سو کپ چاہے کا لگنا ہے لیکن بدلے میں آپ ساری زندگی کے لیے ہمارے محتاج ہو جاؤ ہر سٹیپ کے اوپر آپ کو ہماری ضرورت رہنی ہے اکاؤنٹس ہیں آڈٹ ہیں ٹیکس ہیں کمپلائنس ہیں فائلنگ ہے ریجسٹریشن ہے نوٹیس ہیں بہت کچھ ہوتا ہے ہم نے کہا بک کی پنگ ہوئی رہا سارا کچھ اب تم نے ہمارا محتاج رہنا سر جی بات تو تم نے کبھال کی کی ہے مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا کرنا ہے ہم نے کہا کہ بھائی تمہیں بھی بزنس مین ہو نا تو تمہیں بھی یہ سٹریٹیجیز اپنانی ہیں یہ مارکیٹنگ کا کنسپٹ ہوتا ہے چھوٹا سا آج ہمارا چپٹر ہے لینٹھی نہیں ہے سکون سے چلیں گے آرام سے بیٹھیں گے تسلی سے مارکیٹنگ یہ ہی تو مارکیٹنگ ہے مارکیٹنگ ہے کیا کہ بھائی لوگ کو اس کو انڈیوزڈ مارکیٹنگ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی ڈیزائر کریئٹ کرو آپ فیس بک پہ بیٹھیں ہم ایسے سکرول کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں ایک گھڑی کی تصویر آئی مجھے اکتم یاد آگیا اور میری گھڑی پرانی ہو گئی حالانہ یہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن سوشل میڈیا کے تروں مارکیٹنگ کے تروں میری ایک ضرورت کریئٹ کر دی گئی میرے پاس ایک نارمل ہینڈ فری موجود تھی لیکن بلوٹ ہوتے کے لئے میری ضرورت کس نے کریئٹ کی مجھے بلکل ضرورت نہیں تھی بلکہ یہ تو بہت ہی فارغ ہے بنسبت جو ہماری وائڈ ہینڈ فری ہوتی ہے اس سے کالٹی ہوتی ہے ٹائم ہوتا ہے اس کی تو بیٹری چارج کرتے ہو بائیس کے لئے علیہ دا پاور بینک موبائل کے لئے علیہ دا پاور بینک بندہ نہ ہوا گریڈ سٹیشن بنا ہوتا ہے ادھر موبائل کی بیٹری ہوتی ہے موبائل میں بیٹری اس میں بھی بیٹری پاور بینک جے میں ہوتا ہے اس میں بھی بیٹری ہر چیز میں بیٹری ہی بھیر رہی ہیں تو لہٰذا ضرورت کریئٹ کی گئی میں فیس بک پہ اوپر آپ سب خود یہ دیکھتے ہوں گے آپ ذرا فیس بک کے اوپر بیٹھئے آپ کے سامنے کوئی بھی ایڈ آتی ہے آپ اس کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد تیس سیکنڈ تک اسے اوپن رکھنا ہے اور اس کے بعد کلوز کر دینا آپ دیکھئے کہا اگر سوری ایڈز کی لائن لگ جائیے اس طرح کی آپ گلاسز دیکھتے ہو ایک ایڈ اوپن کرتے ہو آدھے گھنٹے بعد آپ گلستے ہیں یار میں نے یہ گلاسز نہ لیا میں نے انہا ہو جانا ہے ایک ضرورت کریئٹ کر دی جاتی ہے تو یہ بیسیکلی ایک مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہے اور آج کل کیوں کہ کمپیٹیشن ہے بہت زیادہ بزنس میں کمپیٹیشن ہوتا ہے جب بات کمپیٹیشن کیا آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی سپلائر زیادہ ہیں کسٹمر لیمیٹیڈ ہے سو جیسے کمپیٹیشن کریئٹ ہو گیا ایک علاقہ ہے ایک سائٹی ہے وہاں پہ آپ نے زنگر برگر کی ریڈی کھولی تھی سٹیٹ آف دا آرڈ وہاں پہ دس اور بھی ریڈیاں تھی اب وہ سٹوڈنٹ ایریا تھا اس میں پانچ سو گھر تھا اس کے اندر دس ہزار بندہ رہتا ہے بھائی ان گھروں کی کپیسٹی تو اتنی ہی ہے نا اب اگلے دس سال تک بھی وہاں پہ دس ہزار بندہ ہی ہوگا بندہ تو نہیں بڑھ سکتا لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلے دس سالوں میں یا آج دس ریڈیاں ہیں کل بیس ہو جائیں گی بلکہ پچاس ہو جائیں گی تو کیا ہوا انہی دس ہزار کسٹمر کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو مزید ایفٹ کرنی پڑے گی آپ کو مختلف ٹیکٹکس یوز کرنے پڑے گی کبھی سیل لگی ہوگی کبھی لکھا ہوگا پچاس روپے میں وقت کبھی بڑا شوارما اگلی ریڈی والا لگ دیتا ہے کس میں بڑا شوارما وہ چار پانچ قسم کے شوارماوں کی ٹائپیں لکھی ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ انسینٹیو ہے مارکیٹنگ ہو رہی ہے ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے یہ ایک کمپیٹیشن کو اچیو کرنے کی کمپیٹیشن میں سروائیو کرنے کا ٹیکٹکس ہے سٹریٹیجی ہے تو لہٰذا مارکیٹنگ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کسی بھی بزنس کا اب مارکیٹنگ ہے کیا مارکیٹنگ بیٹا نارملی اب یہ ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹنگ آپ نے ایک پروڈکٹ بنائی اس کو مارکیٹ میں رکھ دو جناب جی ہم نے پروڈکٹ بنائی ہے لو جب تک آپ کسٹمر کو اس کے اندر اس کی ضرورت کریئٹ نہیں کریں گے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ میڈیکل سٹور پچھلے پانچ چھ سالوں میں کتنے بڑھ گئے ہیں کبھی فیل کیا آپ نے اس چیز کو آن لائن والے سٹوڈنٹس آپ کے علاقے میں میڈیکل سٹور پچھلے پانچ چھ سالوں میں کس قدر بڑھے ہیں کوئی پرسنٹیج دے سکتے ہیں آپ مجھے انیک بھائی بھائی ہے آپ کی طرف انیک آپ کی طرف کسی سائیڈ پہ آنکھو والا بھی ہے کی نہیں ہے ساروں ترابہ بڑھی ہوئی ہے اچھا تو کیا ہوا ماشاءاللہ چشمیں بہت دور والیکم سلام بیڑا ہریتو طبیعت اٹھائی ہے کی بات ہے چلیں ہم کلاس کے بعد آپ کا چیک اپ رکھتے ہیں 50% بیٹا ہر جگہ پہ تقریباً یہی حال آتا ہے بہت زیادہ میڈیکل سٹور بڑھے ہیں بہت ساری میڈیسن بڑھئی ہیں لیکن مجھے میٹا کیا ہوتا ہے پہلے بیماری کریئٹ کی جاتی ہے کرونا کیا تھا پھر اس کی میڈیسن لانچ کی جاتی ہے پہلے ایک ضرورت کریئٹ کی جاتی ہے یہ تو ہم بہت بڑے لیول بات کر رہے ہیں اس سے بھی بڑے بڑے اور یہ صدیوں کی پلیننگ ہوتی ہے یہ صدیوں کی پلیننگ ہوتی ہے بزنسمن جب بیٹھ کے پلیننگ کرتا ہے تو بہت آگے کا جا کے سوچتا ہے کہ آج سے میں یہ کام کرنا شروع ہوں گا تو اس کا ریزلٹ پچاس سال بعد آئے گا تو وہ کیا آئے گا بہت پہلے سے پلیننگ ہے یہ بیماریاں آگ کہاں سے رہی ہیں بھائی اب سمپل سی اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ یہ جو ٹینل فارمنگ کا سنا ہوگا ٹینل فارمنگ سنیں یہ جو کھیتوں میں وہ شاپر لگے ہوتے ہیں اس کو ٹینل فارمنگ کھا جاتا ہے جو ویڈاوٹ سیزن جو فوڈز ہوتے ہیں ویڈیز ہوتی ہیں ان کو اگھانے کے لیے یوز ہوتا ہے اب ہم جھٹل ہوگا ہماری سائیڈ پہ بہت ہوتا ہے کھیرہ کھیرہ جب اگھایا جاتا ہے بیٹا پہلے زمین پہ سپریہ کی جاتی ہے پھر بیج ڈالا جاتا ہے اور وہ بیج سپریہ کے اندر ڈالا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد بیلار ناغار ڈیلی بیسیز کے اوپر اور وہاں سے جو فوڈ نکل کے آپ کے پاس آئے گا تو اس میں کیا کچھ نہیں ہوگا اب وہاں سے جو بیماری کریئٹ ہوگی وہاں سے جو ڈیزیز کریئٹ ہوگی اس کا سلوشن کیا اسی شخص کے پاس نہیں ہوگا جس نے اوریجینیٹ کیا جو انسی سپریہ یوز کی گئی ہے اب کیا جس بندے نے سپریہ بنائی اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے نیگیٹیو ایمپیکٹ کیا ہونے ہیں اسے پتا تھا اور اس نے اس کی تیاری کر کے رکھی کہ آج نہیں تو دس سال بعد یہ ریزلٹ مارکیٹ میں ڈرسٹک ہونے والے ہیں تو اس کے لیے میری فرماسوٹیکل میں یہ میڈیسن ہونی چاہیے سلوشن بھی تو اسی کے پاس ہے تو لہٰذا مارکیٹنگ کیا ہے بیٹا یہ ایک کنسپٹ ہے جس کے اندر ہم ایک مارکیٹنگ is a group of activities یہ group of activities ہوتا ہے design to expedite transactions ایکسپیڈائٹ سے مراد ہوتا ہے generate کرنا اس طرح کے ایک سنس میں بات کر سکتے by creating distributing pricing and promoting good services and ideas یہ ایک مارکیٹنگ کی جنرل سی ڈیفینیشن ہے مارکیٹنگ کرتے وقت کہ تبھی کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات تو بھائیہ جب آپ کو پروڈکٹ بنا رہے ہو اب ہم بزنسمن کو سمجھا رہے ہیں services sale کرنے جا رہے ہو تو پہلے customer کی need کو focus کرو پہلے customer کو focus کرو اس کی need کو focus کرو کہ وہ کیا مانگتا ہے اور پھر مارکیٹ کے اندر کہاں پر وہ چیز موجود نہیں پڑی آپ ادھر آگے آجائیں اس کیواں وہاں پہ ٹھیک ہوگی اگلی چیئر پہ ادھر بیٹھ جائیں تو کیا ہے کہ بھائیہ ہم analyze کرتے ہیں ہم institute والے analyze کرتے ہیں بیٹھ کے کہ بھائی مارکیٹ میں کہاں پہ کونسی چیز میں shortfall جا رہی ہے جس کو ہم use کر سکتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں students کا پتہ ہوتا ہے ہمیں مارکیٹ میں پتہ ہے ایسے کہ جو ہمارا next step ہے ایک چیز جو missing ہے وہ ہے student ownership کہ جب بچہ ہم paper ہوتے ہیں جو بچے pass ہو جاتے ہیں ان کے بڑے بڑے موڈنگ لگاتے ہیں جو فیل ہو گئے ان کا کیا جن کی majority ہوتی ہے student ownership نہیں ہے number one number two کے اوپر student زیادہ out of city ہے لاہور کے اندر وہ بچارہ جب یہاں پہ آتا ہے لاہور میں اور وہ یہاں پہ traffic دیکھتا ہے اس کی رہائش کا مسئلہ ہے اس کو پہنچنے گا اس کی residence کا issue ہے آگے کوئی بندہ اس کا جاننے والا ہے یا نہیں ہے تو یہ سب limitations ہے students کی اس کو کیسے take over کرنا ہے تو اس کے اوپر مطلب میری کل جو بات ہوری تھی management سے کہ اس کے اوپر کام کریں کیا ہے ایک short coming ہے نا ایک آپ کی ضرورت ہے آپ online بیٹھے ہیں تمام students کوئی گجرہ والا سے ہے کوئی اسلام بہا سے کہ آپ میں سے زیادہ تر کی reason یہ نہیں ہے کہ لاہور نہیں آسکتے کیونکہ وہاں پہ آپ کا جاننے والا کوئی نہیں ہے زیادہ تر reason یہ ہے نا کہ کہاں پہ رہیں گے کیسے کھائیں گے اڈے پہ اتر کے تو بھائی لاہور میں بندہ ڈیڑھ سال بعد بھی پازل ہو جاتے کہ یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں رہنے والا رستے نہیں پتا ہوتے ہمیں دو دو سال رہنے کے بعد بھی رستے پتا نہیں ہوتے جب میں کالیج گیا رکشا کرائے اسے پچاس رپی دی وہ مجھے ہمارے کالیج کی ساتھ ہوسٹل ہیں افلیٹ آپ سٹوڈنٹ کو آفیس بھائی کو بھی سٹوڈنٹ آتا ہے اسے وہاں سے بھیک کراؤ یہاں پہ بچے کو پتا ہو رہے آگے اس کے پاس کچھ موجود ہے سیم اس طرح سٹوڈنٹ کی آنرشپ لو یار بھائی اگر بچہ پاس مہینے کی کلاس میں کتنی بار کالیج میں بیٹھا سکول میں بیٹھا ٹیسٹ دی نہیں دی کیا ہم نے اس کے گھر ریپورٹ کی ہے اس کے پیرنٹس کو بتاؤ نا یہ بات اس کے گھر اس کی پر فاربیس ریپورٹ جانی چاہیے تو بھائی اگر وہ 80% سور ہو آرہ تو 20% ہم بھی تو اس کی کم منزیشن کے لیے آپ کیا کر رہے تو اگر وہ پیل ہو جاتا ہے تو اس کو انٹرٹین کرو بعد میں اور میں تو ابھی جو ریسنٹ مشورہ دیا ہے کہ میرے بیچیز میں بچہ پاس نہیں ہوتا وہ پڑتا ہی رہے گا پاس کرانے کے لئے خیر وہ چیزیں ہیں جو مارکیٹنگ ہے بیسی کے لئے تو مارکیٹنگ یہ نہیں ہوتی کہ صرف اپنے بینیفیٹ کو زیان میں رکھے جاتی ہے نہیں ہم ہمیشہ جب بیزنس مین بینیفیٹ ان کرتا ہے وہ انڈاریکٹ ہوتا ہے انڈاریکٹ ہوتا ہے کہ کسٹمر کو بینیفیٹ دو گے تو آپ کو ملے گا تو لہذا مارکیٹنگ میں بھی ہم کسٹمر کی نیڈ کو سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ فائدہ ہوگا آپ جاتے ہیں کہیں پہ کیا اپسی کی دیکھا کریں اس میں ڈیلز ہوتی جناب ملے بھائی ملے بھائی بھائی نہیں کہتے انڈاریکٹ فائدہ ہوتا ہے جو بھائی ہوتا ہے سیل ہوتا ہے لہذا کسٹمر کو نیڈ کو فوکس رکھنا ہے سب سے پہلے دوسرے نمبر پہ انٹیگریٹنگ آل آف آرگنیز ایکٹیوٹی ٹھوٹی پرڈکشن پرموشن سیتا بھائی بزنس جو تمہارا ہے جو آرگنیزیشن کے اندر تمام جو تم ایکٹیوٹیز پرفارم کر رہے تمام ایکٹیوٹیز میں ایک انٹیگریٹنگ ہونی چاہیے ملے ہر دیکھو مارکیٹنگ بچہ ہر لیول پہ ہو سکتی ہر لیول پہ ہو سکتی ہے آپ نے رکشے کے پیچھے لگا دیکھا سر سائم کے نوٹ سٹیم پیپر پر گرانٹی لے لو وہ کیا ہے مارکیٹنگ ہے سی اب اگزیمپل کے طور پر میں چیز بتاتا ہوں چھوٹا سا ٹیکٹکس ہے فوڈ ریسٹرین ہے بہاں پہ جاتے ہو انہوں نے کچھن اوپن رکھا ہو کچھن ہر کسی کے اوپن ہوتے سڑکو بھی کھڑے بنا رہے ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا بورڈ لگا دیا اوپن کچھن ہے انہوں نے لگا دیا اوپن کچھن اوپن فور وزیٹرز یا کسٹمرز کہ آؤ دیکھو آپ کے سامنے چیز تیار ہو رہی چیز تو باقی بھی سارے تیار کر رہے لیکن کیا کسٹمر کے اندر موجود خواہش کو پہ جانا اور اس کو منپلیٹ کیا سیم اسی طرح ایک شخص جو بیٹھا ہے وہ گوشت کاٹ رہا ہے اس نے کیا کیا شیشہ لگایا اوپن میں بیٹھ گوشت بنا رہے ہے کیا ہوا حالان کے وہ مینفیکچرنگ کا بندہ مارکیٹنگ کا تھوڑی ہے مینفیکچرنگ کا پروڈکشن کا بندہ ہے لیکن وہ پروڈکشن بندہ بھی مارکیٹنگ کر رہے ہے آپ کی بائک کے اوپر آپ جاتے ہو آپ چیز لینے جاتے ہو پیچھے آپ اپنے پوسٹر لگایا ہوتا ہے گاڑیوں کے اوپر کمپریز جو اپنی ایمپلائیز کو دیتی ہیں سٹیمپ لگی ہوتی ہے ہر بندہ ہر جگہ پہ ہر طریقے سے کوارڈین میں ہونا چاہیے کہ ہر لیول پہ مارکیٹنگ ہو رہی ہونی چاہیے ہاں وہ فائزہ بیوٹی کریم ماشاءاللہ کون لگاتا ہو یا میں سے فائزہ بیوٹی کریم کے کون کون یہاں پہ بیٹھے ہیں میرا دوست ہے بھائی وہ اتنی کریم لگاتا ہے ہفتہ چھوڑتا ہفتے بعد چھوٹے بیٹلز ہوتے ہیں ہم خود حران ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہے بھائی یہ کبال ہے سارا کریم ہوتا فائزہ بیوٹی کریم لیکن اس کے بعد بچہ جو نتیجے ہیں جو شکلیں خراب ہوئی ہوئی دیکھئے ہیں چھوڑ دو اچھا جی اب دو نارملی چیزیں ہوتی ہیں ہاں جی ہاتھوں پہ اس کا بس نہیں چلتا بھائی وہ ٹب میں کریم ڈالے اس میں گھس کے بیٹھ جائے پتہ نہیں وہ آدھی رات تک اس کی پوری ایکٹیویٹی ہم آنکھیں بند کر پٹیاں چڑھا گے پڑے ہوتے آنکھوں پہ ایک سمیل مکی دوسری آگی چل پھر ہمیں اندازہ ہو رہا ہوتا ہے یہ اس کا مساج ہو گیا یہ اس کا فشل ہو گیا یہ جی اب جو ہے وہ موسٹرائزنگ کہتے ہیں اس کو ہاں یہ وہ ہو گیا اب ہم سو سکتے سوتے سوتے پھر محمد پتہ چلتا جناب اس نے دو چار ماؤت واش رکھے ہو ہے بڑی بھیانک واز میں گراڑے کر کے پھینک رہا ہوتا ہے اللہ اکبر 35 سال گا شادی اس کی اب ہی نہیں ہو رہی ایک کمپنی ہے اس کے اندر وہ اچھی خاصی جب ہے اس کی اچھا سیلز مارکیٹنگ جو ہے یہ دیپارٹمنٹ ہمارا سیلنگ مارکیٹنگ ڈیپارٹمنٹ ایسی بات ہے ہم سیمپل وارڈ میں یوز کرتے ہیں لیکن وہ کہتا کہ دونوں ڈیفرنٹ ہے سیلنگ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کسی دے دینا مارکیٹنگ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ڈیزائر کریئٹ کرنا سیل تو تب ہوگی جب اگلے اندر ڈیزائر کریئٹ کرو گی تو مارکیٹنگ is ڈیفرنٹ فرام سیلنگ کہ اگلا بند سی کہ میں ایک بات بتاتا ہوں میرے پاس ایک بندہ آتا ہے اگر چاہے ارنر ہے یا چاہے ایک بندہ آیا کمپنی کام کمپنی میری کلائنٹ ٹیکسٹائل کمپنی بندہ میرے پاس آیا میں اسے بیٹھا گب شب کیا ہر بندے کو لگتا ہے مجھے رگڑ رہے میرا خراب ہے میں اسے کہا کیا مسئلہ چاہتا یار ان کی پانچ کمپنی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ساری جو ہیں وہ میں ہی دیکھ ہوں پانچ کمپنی ورک لوڈ اتنا ہے ان کے جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کے دوسرے معاملات ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ میں اکیلا بندہ بہت دور سے آنا ہوتا ہے تیس کلومیٹر میرے دور گار ہے تو میں نے سیسٹم کیا یوز کرتے ہیں ایکسل یا ریجسٹر یوز کرتے ہیں ایکسل یا ریجسٹر کیوں یوز کرتے ہو بھئی تمہارا دماغ خراب ہے میں نے کہا آپ کی سیلری کتنی ہے سر تیس ہزار بن جاتی ہے میں نے کہا پھر مسئلہ کیا کہتے ہیں ان کی دو کمپنیز اور ہیں وہ بھی ساتھ میں لگا لو سیلری کتنی دے رہے ہیں کہتے سیلری کہہ رہے ہیں کہ 45 کر دے گی کہ کہ کیا مسئلہ ہے نہیں سیلری بہت کام ہوتا ہے نہیں ہوتا چیزیں تین کی منیج نہیں ہو رہی دی سر بنانے ایکسل پر کام کرنا ہوتا تم دماغ ہراؤ دس منڈ کا کام تم دس گھنٹے لگا کے کر رہے ہو تم اس سے بہتر چیز کی طرف کیوں نہیں جاتے تم آٹومیٹ چیزیں کیوں نہیں لیتے سر سیم اس طرح آنر آیا میرے پاس آنر آکے آنر جو بیٹھا ہے اب اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا کام چل رہا ہوتا ہے میں نے پوچھے سر سنائے کیا کام چل رہے یہ دیکھیں یہ بھی گلتی ہے سر ٹائم لگا رہے ہو یہ کیا مسئلہ ہے اوہ یار وہ اکاؤنٹس والے بہت سلو ہیں کون ہے اکاؤنٹس کون لڑکیا ان کو دیا ہو ہے لگن آپ پتہ سر پر رہنا پڑتا ہے پیسے کا حساب کتاب آپ کے پاس کلیر ہوتا ہے نہیں مطلب جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اسی کے حال سے ہی کہتے پہنچ جاتے ہر ایمپلائر کی ہوتی سارے اس کو لوٹ کے کھا رہے ہیں ہر بزنس ہمین کی ہوتی ہے جتنے بھی ایمپلائیز ہیں جتنے بھی اس کے لوگ ہیں سارے لوٹ کے کھا رہے ہیں اور بھائی میں تو دنیا بیڑا گھر کو گیا بھائی لوٹ لیا مجھے اس سے چھوٹا چل پڑتے ساتھ ہمیں شاگیرد کو لے لیتے اب شاگیرد کو ساتھ لیتے اور اسے کہتے ہے کہ جب نا دیکھ نا عوام کھانا تیز کر دینا تو مجھے کونی مار دینا میں بھی تیز کر ہوں اب جب وہاں پہ جاتے ہیں تو بندے آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت کم کم آئے گا پلیٹ میں تھوڑا بچے نا بچے لہذا ان کو کہتے نہیں کٹھا لے کیا بڑے سارے تھال میں ڈال کے سامنے رکھ دیتے ہیں اب جب غلطی ہی ہوتی ہے جب ایک ہی جگہ دو اگلیوں سے شروع ہو جاتے ہیں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں پھر اُستاذ صاحب کونی مار تا تین اگلیوں سے شروع ہو جاتے ہیں ساری عبام روک دیکھ رہی ہوتی ہے پھر کونی مار مار تا آج صاحب دونوں ہاتھ سے شروع ہو جاتے ہیں پھر کونی مار کرنا ہوتا ہے سر آپ ایسے کونی کرتے جس پہ کنٹرول ہو آپ کونٹ مینیجر کر سکے اس کو منپلیٹ کر ہی نہ سکے اس کی ضرورت ہی منیمم رکھو اب جو آپ نے ایک بچہ بٹھایا ہوا ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہو آپ کوئی بیٹا بھائی میٹرک پاس ہے اس پھر اس کو بٹھاؤ اس کو کام آ جائے گ میرے پتر سمبھال لے کم سارا مسئلہ نہیں چار دن کی ساری ہوا گیا تو لہذا کیا ہوا بھائی مارکیٹنگ کا کام کیا ہے سیل تو بعد میں ہوئی نا میرے اس سے پہلے سارا کچھ کیا تھا مارکیٹنگ تھی آپ نے ایک ڈیزائر کریٹ کی میرے ساری چیزیں سیکھتے رہا کریں یہ شوال میلا اور لکیف کی حد تک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پریکٹیکل چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ کل کیا آج تک آج آج آتے کیسے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسٹمر مجھے ایک چیز بتاؤ value کیا ہوتی ہے کیا ہے وہ utility satisfaction تو value کیا ہے satisfaction value سمرا دھرکیز یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ کتنی زیادہ quantity matter نہیں کرتی quality matter کرتی ہے آپ 50 روپے کا ایک عام خریدتے ہو اور وہ پچاس روپے میں دو نان چنن سپون سے بیٹھ کھالے تو پیٹ آپ کا زیادہ تو نان چنن سے برے گا پھر عام عام کیوں خرید رہو کیوں آپ کو quality چاہی ہے و لینا چاہتے ہو سیٹس فیکش لینا چاہتے ہو لہذا product کے اندر وہ کریں marketing activities میں کیا کچھ آتا ہے number one buying marketer کی desire کے مطابق چیزیں خریدتا ہے اپنے ظاہری بات ہے جو سیل کرنی ہے وہ بنانی ہے یا خرید کے آگے بیچنی ہے تین طرح ایک selling department کو کیا پتا یا production department کو کیا پتا customer کی ضرورت کی ہے production department کو کوئی اندازہ ہے کہ customer کی ضرورت کی بلکل بھی نہیں یہ کس کو پتا ہوگا جو market کے اندر بیٹھا ہے اور marketer ہی ایک اسپیکٹ ہوتا ہے بھائی جو چیز تم خرید رہے سیل کرنے کے لیے وہ customer کی ضرورت اور اس کی خواہش کے مطابق ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد وہ کہتا ہے selling selling بھی برحال marketing کا ہی ایک portion آپ کی selling اتنی effective ہونی چاہیے اور اس طریقے سے ہونی چاہیے دیکھو مثال کے طور پر برگر کھانے دو شاپ ساتھ ہے وہاں پہ دونوں کو آپ آردر دیتا جی مجھے زنگر برگر کھانا ہے ایک جو ہے وہ بناتا ہے بنانے کے باد چھوٹا ایک بلاتا ہے اس نے جناب جی ہاتھ میں موڑے پہ ٹاکی رکھی ہے پہلے اس کے ہاتھ میں خجاتا خجاتا آتا ہے جبکہ دوسری دکان والا کیا کرتا ہے برگر رکھتا دو ٹکے کیچپ کے لگاتا ایک دنیا لیکن کسٹمر کس سے خوش ہوگا اور یہ کیا تھا سیلنگ یہ تھی نا لیکن یہ سیلنگ وہ تھی جو کسٹمر ڈیزائر کر رہا تھا تو ساتھ میں مارکیٹنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی کل کو بندہ جب دوبارہ وہاں کھانے جائے گا کس کے پاس جائے گا کسی کے پاس جائے ہوگئی برینڈنگ برینڈنگ کیا ہے بیٹا دیکھو کہ جب بھی آپ پروڈکٹ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے ہماری پروڈکٹ کا نام کسٹمر کے ذہن میں رہ جائے ہم ایک برینڈ ہونے چاہیے تو جب بھی آپ کو چیز سیل کرتے ہو جب بھی آپ کو چیز مارکیٹ کرتے ہو آپ اس انٹینشن کے ساتھ کریں کہ اس کا نام جو ہو وہ ایک برینڈ کی صورت پر نظر آئے لوگوں کے ذہنوں میں امپیکٹ چھوڑے اس چیز کا لہذا برینڈنگ بھی ایک مارکیٹنگ کا کنسپٹ ہے اس کے پر ٹرانس پورٹنگ ٹرانس پورٹنگ بھی ایک مارکیٹنگ ٹیکٹیکس ہے آپ نے دیکھا کہ یہ جو کی ایف سی والے ہوتے ہیں ڈومینو والے ہوتے ہیں ڈلیور کرنے جا رہے ہوتے ہاں تو انہوں شرٹوس کی پہلی ہوتی ہے باکس ان کا وہ ہی ہوتا ہے مارکیٹنگ ہوتی ہے اپنی گلی میں گئے پاکستان کا آخری کونہ بن جاتا ہے بندے کبھی نہیں دیکھ زندوں کا قبرستان ہے فالکن کمپلیکس کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں پہ کھالی ہوتا ہے ہم کبھی فوڈ کی ڈیلیوری ہم نے ملوانی ہو کبھی نہیں پہنچ کبھی کریم ملوانی کبھی نہیں پہنچ میں ایک دن ٹائم جب میں آرڈر کر رہا ہی چیز اچھے آر یہ نہیں پہنچ تو جائے نا یار خراب ہوتا ہے بندے کا تو کیا ہوا ہی تو تھی جس نے مارکیٹنگ کر دی سیم اس طرح چیزوں کو سٹور کرنا آپ کے ویئر ہاؤسز کہاں پہ آپ کس کس لوکیشن کے چیز سٹور ہے کتنی بہتر طریقے سٹور ہے یہ بھی ایک مارکیٹنگ کے ٹیکٹک مارکیٹنگ کا طریقہ ہے جب آپ کہتے ہو جی کیا کہتے ہیں وہ ہائی جین انوائرمنٹ یہ چیز لکھی ہوئی دیکھتے ہیں مکنونلل پہ جائے نا وہاں پہ برگر ہوتا ہے یا جو ان کی پروڈکٹ ہوتی پندرہ مینٹ ہوتی ہے کیا مطلب ہے کہ اگر جو بنانے والے بندے نے برگر بنایا آرڈر آپ نے آرڈر دیا برگر بنایا ٹیبل پہ آگیا سیمن مینٹ اگر وہ آپ کو سرپ نہیں ہوتا تو وہ دیس بن مارکیٹنگ تھی ہمیں پتہ ہے مارکیٹنگ ہے ہمیں فریش چیز ملنے ہیں وہاں پہ اسی طرح گریڈنگ گریڈنگ سے مراد ہوتا ہے بیٹا یہ شو پیس کرنا شو روم جو ہوتے ہیں یہاں پہ سیکشن وائز چیزیں مینٹین رکھنا دسپلی کرنا تو یہ تو بھائی سیدھ سیدھ مارکیٹنگ ہمیں پتہ ہے سیم اسی طرح فائنانس جو مارکیٹر ہوتا ہے بیٹا یہ ہمیشہ بزنس کو کامیاب بنانے کے لیے فائنانس کرتا ہے کیوں مارکیٹر ہی وہ شخص ہے جو کسٹمر کو یا بار کے لوگوں کو انفلوینس کرنے کی طاقت رکھتا ہے جب آپ نے کسی سے پیسے نکلوانے کرزہ لینا تو انفلوینس ہی کرنے آپ نے بہتر بندہ کون ہو سکتا ہے مارکیٹنگ والا ہو سکتا ہے جتنا زیادہ آپ کے پاس اچھی مارکیٹنگ کر سکتے مارکیٹنگ کوسلی جواب ہے موف تو نہیں ہو جاتی آپ کو پیسہ لگانا پڑتا لگانے پڑتے سیم اسی طرح مارکیٹ ریسرچ مارکیٹ کی ریسرچ دہری بات ہے ایسے کیسے پتا چلے کہ یہاں پہ پر پر ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک مارکیٹنگ کا اس ہے کبھی آپ نہیں دیکھیں آل لائن والے بھی تمام سٹوڈنٹس اگر آپ کی علاقوں میں موجود ہیں اچھا سیگنل موجود ہیں کچھ لوگ چیئر کے اوبر بیٹھے ہوتے اور شائننگ سیز جیکٹ پہنی ہوتی اور بس کچھ ٹک مارک کر رہے ہوتے کبھی دیکھیں اس طرح کا کبھی آپ کسی شاپنگ سینٹر میں گئے ہو وہاں پر کسی نے آپ کو فارم دیا کرنے کے لیے پروپرٹی والوں نے یا اس طرح کا ہوتا ہے یہ ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے جو اشارے پہ بیٹھے بچے ہوتے ہیں یا لڑکے ہوتے ہیں جو بیٹھ کے ٹک مارک کر رہے ہوتے ہیں آپ کبھی سیگنل پہ رکھیں گے چار سیگنل ہیں آپ دیکھیں ہوتے بیس سیکنڈ باندھ رہتا ہے کوئی تیس سیکنڈ کوئی پندرہ سیکنڈ کیسے پتہ چلا کہ سیکنڈ باندھ رکھتا ہے وہ بندے انہوں نے پہلے وہاں پہ بٹھائے انہوں نے گاڑیاں کاؤٹ کی جس روٹ پہ زیادہ ہے کس روٹ پہ کام ہے پر سیکنڈ گاڑی کتنی گزر رہی اور کس ٹائم کتنی گزر رہی ہے اس حساب سے پھر انہلوگ ڈیزائن کیے گئے اور پھر سمود ہو گیا لہذا اس ترہا ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے کمپنیز بقاعدہ بڑے بڑے پیسے دیتے ہے اس کے لیے اب تو ڈیجی سارا اس کو پتا ہے اس سے زیادہ کس کو پتا ہے اس سے زیادہ تو آپ کے اپنے اپنے پتا ہے آپ کے بارے میں جیتنا فیس بک کو پتا ہے آپ اٹھتے کب ہو بیٹھتے کب ہو سوتے کب ہو چیز پتا ہے میں بار بار کہتا ہے موبائل دیکھے چھوٹا موبائل میری فیس بک نہیں اوپن پہلی فرنڈ سجیشن میری خود کی کیسے ہوا وہ ایریا وہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا آپ ایک جی پہلی فرنڈ سجیشن میری دی خود ریکرسٹ بیجی میں خود نہیں ایک سی لہذا یہ سب مارکیٹ ریسرک جو ہے اس کے لیوہ ریسک ٹیکنگ مارکیٹنگ ڈی کیونکہ آپ کی پوری پروڈکٹ کے آگے لائف آپ کا بزنس ریسرچ کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے ریسرچ پروپر کنڈکٹ نہ ہوئی ہو تو ریسک تو ہے ریسک لینا پڑتا ہے مارکیٹنگ ریسک بھی لیں کنا پڑتا ہے پروڈکٹ کیا ہے ہم اس کی بہت ساری دیفنیشن پڑھ چکے پہلے چیز پڑھ چکے بھائی کوئی بھی ایسی چیز ہر جگہ بھی ساری دیفرینٹ ہو ہے دیفنیشن تو آپ نے کیا کرنا ہے کمبائن سی دیفنیشن کو کرییٹ کر دینی کوئی بھی ایسی تینجیبل چیز کسٹمر یا کنزیومر کے لیے جس کو تینجیبل سرویس انٹینجیبل آئیڈیا بھی ایک پروڈکٹ ہوتا ہے جو مارکیٹر ہوتے ہیں یہ بسیقل آئیڈیا ہی تو دے رہے ہوتے آپ کو مارکیٹنگ کے بندے ہم نے رکھے ہوتے ان کے پاس آئیڈیا ہی تو ہوتے ہیں نا باکی ان کے پاس کیا ہوتے کو ادھر سنگی پہلے نمبر پہلے نمبر پہلے نمبر ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں گول کپوں کی ریڈی اگر گلز کالیج کے سامنے لگاؤ تو کیوں ریلی ہونی چاہیے جو ان کی ضرورت کے مطابق ہے سیم اس طرح کمیونی کیونی چاہییے پروڈکٹ بنا گھر میں رکھ گھر ہر پروڈکٹ کا نام ہونا چاہیے ہر پروڈکٹ کا نام ہونا ضروری ہے فائزہ بیوٹی کریم پہ جو بھی ہے اس کا نام چال ہے نام ہونا ضروری ہے غالب کیا بات کی ہے پروڈکٹ شوڑ بی اڈاپ ڈاپ 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 ایسی ہونی چاہیے کہ بھائی جس کو یوز کرتے ہو آپ شرمندہ شرمندہ نہ پھیڑتے رہے آج کال وہ جو فیشن ڈیزائننگ کے شو دیکھ ہیں وہ کیا ہے بھائی وہ عجیب سے لوگ ہو چھوڑ تو بھائی اب وہ کیا پروڈکٹ بندہ پہن کے گھوم سکتا ہے بندے کی بات تیری بات ہی نہیں ہو رہی چاہیے جو adaptable ہونی چاہیے چاہے آپ گھڑی ڈیڑھ سکی پہنو لیکن اس میں لکھا ہوا رولیکس ہونا چاہیے تاکہ آپ یوں کر کے چلو آپ کو پتہ نا دو نمبر ہے میری گھڑیا چلتی ان میں سے کوئی نہیں کیوں یہ چاہ پی والی ہیں آٹو ہیں روز رات کو سو روز اٹھا سبح چاہ پی دو تو میں نے تنگ آگ ان کو یوز کر رہا ہی چھوڑ دی میری عادست ہے اس وجہ سے میرے ہاتھ میں پھر رہی ہے لیکن ایک اچھی چیز ہے یوز کر سکے کتنے ٹائپ کی پروڈکٹ ہوتی میرے دو ٹائپ کی پروڈکٹ ہوتی ہے نورملی نمبر ون کنزیومر پروڈکٹ کنزیومر پروڈکٹ کیا ہوتی ہیں وہ پروڈکٹ ہوتی ہیں جن کو ختم کر دیا جاتا ہے جن کا اگلا نتیجہ فنش ختم بائی بائی لہذا کنزیومر پروڈکٹ جن کو کسٹمر کھر کنزیوم کرنا ہوتا ہے کھا پی کر دینا ہوتا ہے برگر ہے بیپسی ہے بسکٹ ہے سوپ ہے سرف ہے جتنی بھی ہمارے دپارٹمنٹل سٹور پر چیز ملتی ہیں سر پانچ منٹ بریک دے نماز کے لیے ٹائم کیا ہو ہے ٹائم فرم بھیج رہا ہوں گوگل فرم کا پانچ منٹ کی بریک ہے تمام لازمی کرنی ہے کمینٹ بھی دینا کوئی جلد نہیں ہم پانچ سات منٹ بھی کر لیں گے چھوڑا چپٹر ہے آرام سے کمپلیٹ کریں گے فیڈ بیک دینا لازمی ہے میں آپ کو لنک یہاں پہ چیٹ یہ لیے کلاس میں بیٹھے ہوئے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں لہذا میرے لیے آپ کی ریسپونسویبیلٹی ویسے ہی ہے باقی ظاہری سی بات انشاءاللہ کل بھی انشاءاللہ دو چپٹر کور کریں گے دو دن بچا لیں دو دن میں میں امس وغیرہ جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا ساتھ اور لائن پیپر خود موسیقی کسی کوئی اور کوسچن ہے تو کر سکتا سر آپ بہت بیسٹ بڑھاتے ہیں خزا اللہ ساتھ بچا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے حضرت مسال السلام کے اور یہ بہت کمال کی دعا ہے اگر آپ آج آج ہیں لینک ہے گوگل فارم کو آج سر کیا کرنا ہے نیٹ کا اشور تھا سمجھ نہیں آئی بیٹا یہ گوگل فارم ہے فیڈ بیک فارم ہے اس کو اوپن کریں اس کو فیل کریں اپنا نام موبائل نمبر فیل کریں اور اس کے بعد اینڈ بے کمنٹس بھی مست کرنے کو یہ ایک بیس پیس کھالی رہی تو فیل نہیں ہوگا تمام سٹوڈنٹس پورے سارے سارے اس کو فیل کریں موسیقی 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 موسیقا 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 بجرد پتہ جو آپ کو اپنے حالات کا پتہ ہے اپنے مجبوریوں کا پتہ ہے اس سے زیادہ کیا مجھے انسان کے لئے کہ جب اسے پتہ اس کے گھر میں پیسہ نہیں ہے گھر والے بھوکے بیٹھے ہیں بہنوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ابھی تک سارے آپ نظری دیکھ کے بیٹھے اور آپ دیکھ رہے ہوں یار کوئی موٹیویشنل سے بھی کر آگے مجھے موٹیوییٹ کرے تو بھلو یار کسی کا مائک آنے بچہ مائک آف کریں مجھے موٹیویٹ کریں بچہ مجھے میں ہیں کیا ٹائم ہو گیا 5 میٹ ہو گیا چلیں تھوڑا سا اور بھی بیٹھ کرتے ہیں مجھے آخرین آپ کو یہاں پر چاہتے ہیں آپ نے کیا ہے آپ نے کیا ہے کہ یہاں پر چاہتے ہیں آپ کو نہیں ہے وہاں مجھے دیکھنے جو دیکھنے کیا ہے کہ یہاں سے دیکھنے کیا ہے دیکھنے کیا ہے موسیقی 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 ایڈیا کے لیے وہ دیئے گئے ٹھیک ہے کہ بھائی رٹا نہیں مارنا رکھ کو نہیں اگنور کرنا کامن سینس ڈیویلپ کرنی ہے پریکٹیکل اپروچ کرنی ہے تب ہی جا کے آپ سے یہ پیپر انشاءاللہ ہوگا اچھا جی ٹھیک ہے ایک راب ہاں جو آپ کہہ رہے تھے نا ہاں جو میں بات کر رہا تھا ہماری اور یہ آپ سٹوڈنٹ ہی کرا سکتے ہیں کوئی اور نہیں کرا سکتا ایک کلچر ڈیویلپ کریں کہ بھائیہ تیس ہزار پیس دینی ہے کمز کم کسی چارٹ ڈرائی لیکچر ہے آپ کو سمجھ آتی ہے تو پڑھیں آگے نہیں تو کالیج انسٹیٹوٹ بلیک میل کرتے ہیں کمرشل چیزیں سب بزنس کر رہے ہیں بھائیہ سب بزنس کر رہے ہیں کالجوں پہ اور چیزوں پہ نہ رہی ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ سوچیں گے آپ نے صرف اپنے لیے سوچنا ہے تھوڑا وہ جو آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے سوچا تھا وہ ہی اسی پر تکیا رکھیں آپ نے خود سوچنا ہے اپنا لہذا یہ ٹرائل لیکچر والا جو ایک تھوڑا سا کلچر ہے اس کو انٹروڈیوز کریں اس کے اوپر جائیں کالیج کو فورس کریں کہ بھائی کمز کم تین سے چار کلاس ہے ہماری ٹرائل ہونی چاہیے کی وان تاؤزن سے ریجسٹر ہوگی نہیں کراتے بھائی بات ختم اگلی جگہ جاؤ اگلی جگہ جاؤ چیز یہ نہیں ہوتی کہ ٹیچر اچھا بھرا کون سا ہے چیز یہ ہے کہ آپ کو کس کس سمجھ آتی ہے یا آپ کا نیول کیا ہے اب کچھ ٹیچر دیسے ہوتے ہیں مثال میں ایک بات کروں جو کسٹ کے ہمارے ٹیچر اٹھین بچے ہو رہے ہوتے ہیں ہم دو بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اپنی آجتوں کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو اپنے اپنے بارے میں خود کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو اپنے بارے میں کون آکے بتائے گا مجھے تو یہ نہیں آج تک سمجھ آتی باقیوں کے فارمز نہیں آئے کیوں نہیں آئے آپ کی خیال میں مجھے پتہ نہیں چلے گا یہاں پہ ساروں کو بتا دینا کہ کس کس نے فارم بیجھے کس کس نے نہیں بیجھ رہا مجھے پتہ ہے میرے سامنے ہیں آپ تو دو نا تو میٹنگ جوائنگ کریں سویہ پڑے میں آپ کو گروپ میں نیک بیجھتا ہوں جی بچر میں آپ کو لنک بھیجھ دیتا ہوں اپنے پی آر سوالا گروپ کی طرح ہے بھائیہ ان کو بھی اس میں ایڈ کرتا ہوں نا گری پی آر سی مینجھتے ہیں گروپ اس کے اندر ان کے نمبر لے لینا کچھ نہ کچھ ایسے نہ کریں سر پریس کمال ہے پانڈے جی ہماری افرڈ کی قدر نہیں ہے اتنی آپ لوگ کلاس لے سکتے ہیں سر جی فارم بھی تو لمبا ہے ہاں تین گھنٹے کا پیپر پریکٹس کرنا آپ نے مزاد تین گھنٹوں کے پیپر لکھنے ہیں اور وہ پیپر یقین کرو تین گھنٹے میں نہیں ہونے والا ہوتا کیوں ازاز بیٹھا ہے بھائی نہیں دلا جیسے کوئی بکری کھول کے بھاگیا ہے ہاں وہ تو ہے تیرا مسئلہ کیا ہے وہ ہے وہ واقعی کچھ تجھے کیا ایشو ہے سر یہ بیٹھا سر کون سا فارم کوئی لنک دوبارہ چیٹ میں سے دے دو بھائی کو میں اب دوبارہ بھیج رہا ہوں اوہ بھائی نہیں ہاں ہاں یہ گوگل فارما دے سارے دیں ہم کھڑے ہیں چل مارے بس باقی تو آگے سارا کومن سنس والی انٹریسٹیننگ کی چیزیں ایپورٹنٹ جو ہم نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے مین چیزیں جو تھی جو کنسیپٹ تھے وہ ہم نے الحمدللہ کر لیا باقی اب کتاب سا ہی پڑھنا ہے سر مجھے گروپ میں تو ایڈ کریں مگر کون سا گروپ میں ہوں محمد محمد سر پیپر ٹوینٹی اپریل سے پہلے ہیں پیٹا سنی سنائی تو یہ ہی ہے لیکن ابھی تک پولیسی بھی اپروو نہیں ہوئی گورنمنٹ سے اور مجودہ سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں تو کوئی کنفرم نہیں ہے بیٹا آپ لوگوں کے بارے میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے ان شارٹ پیڑا گرگ ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا اپنے آپ کو سیکیور رکھیں تیاری رکھیں کسی بھی وقت یک دم آئی کیاپ کی طرف سے سرپرائز آنا ہے کہ پتر آؤ اور پیپر دو دیو نہیں دیو دیو بھائی حکومت آنے جانے سے بھلا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے آپ کی خیال میں پہلے فیصلے ہو رہی ہیں کوئی ان کو فیصلے کہتے ہو آپ یہ تو وہ کیا کہتے ہیں جو ہو گئے ٹھیک ہے بس مرٹیپل چویس قویسچن ہوتے ہیں یہ ہمارے فیصلے دو کوئی سینسیبل فیصلہ کسی بھی لیول پر کسی لیول پر کوئی سینسیبل فیصلہ نظر آتا ہے کون لوگ ہیں بتا نہیں کہاں سے آتا ہے سر جی ہمارے پھر تھوڑا پہلے بتا دیں بیٹا میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ پیپر ہونے ہیں اس سے زیادہ پہ پہلے کیا بتاؤ سب اپنی تیاری جتنی سٹرانگ رکھیں ارلی رکھیں بیٹا سر ہم جدر بھی جائیں یہ ہی ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے ہاں جی کریں شروع کلاس تمام سٹوڈنٹس نہیں بیٹا جیت کے بعد ہی جائیں گے کلاس سٹارٹ کریں تمام سٹوڈنٹس بتائیں کوئی بیزی یا اس ٹائم فیل کر رہا ہے تو ہم بھی بتا دیتا کہ اگر ویٹ کرنا ہے تو نہیں تو پھر کلاس سٹارٹ کریں آگے اب پڑے ہم ٹھیک ہے جی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لہذا ہم نے کہا کہ ٹائپس او پروڈکٹ کی جب ہم بات کر رہے تھے ہم نے کہا کہ دو طرح کی پروڈکٹ ہوتی ہیں نمبر ون تو وہ پروڈکٹ ہوتی ہیں جنہوں نے ختم ہو جانا ہوتا ہے جن کو کھا پی کے ڈکار مار کے ہم نحظم کر دینا ہے نمبر دو وہ پروڈکٹ ہوتی ہیں جو بیسی کے لیے یوز ہوتی ہیں جو ریسورس ہوتے ہیں پھردر اس کو کسی چیز کو منفیکچر کرنے کے لیے یا پروسسنگ ہونے کے لیے یا کسی بھی ایسے چیز میں جانے کے لیے تو ان کو انڈسٹریل یا کمرشل پروڈکٹ کہا جاتا ہے کنزیومر پروڈکٹ وہ پروڈکٹ جو انڈ کنزیومر کے یوز کے لیے ہوتی ہے پروڈکٹ کے ایک سائیکل ہوتا ہے پروڈکٹ کی پوری ترتیب ہوتی ہے جہاں سے آتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بھئیہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ آسمان سے کیلئے اور آپ نے کھا لی وہ تو منوصل ہوا بس جو گرا تھا گرا تھا بنی اسرائیل کے اوپر لیکن بچہ سب سے پہلے وہ پھر مینوفیکچر ہوتا ہے مینوفیکچر کے بات یہ جاتا ہے ڈسٹریبیوٹر کے پاس ڈسٹریبیوٹر کے پاس جب یہ جاتا ہے آگے ڈیلر کے پاس ڈیلر جو ہے اس کو ڈیلر کو بھیجتا ہے ڈیلر جو ہوتا ہے پھر ریٹیلر کو بھیجتا ہے یہ ہمارے چھوٹے ہوتی ہیں ریٹیلر جو ہے وہ کنزیومر کو دیتا ہے کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جو اس سٹیج کے اوپر پڑی ہے وہ کنزیومر پروڈکٹ ہوگی کیوں اس کے بعد بھائیہ اس نے ہمارے ہتھیں چڑھ جانا ہے اور ہم نے اس کی ایسی تیسی پھیر دینی ہے ٹھیک ہے سمجھے لیکن ان تمام سٹیجز کے اوپر جو بھی پروڈکٹ پڑی ہے سوری یہاں تک وہ کنزیومر پروڈکٹ نہیں ہے چاہے یہی پروڈکٹ کیوں نہ ہو لیکن اگر ان تمام سٹیجز کے اوپر کوئی نہ کوئی اڈیشن ہونی ہے یا کوئی نہ کوئی اس کے اندر چینج ہونی ہے تو وہ مطلب پردر پروڈکٹ ہونی ہے سہے کہ مینوفیکچرر نے کیا کیا چیز پروڈکٹ کی اس نے آگے بھیج دی ڈسٹیبیوٹر کو ڈسٹیبیوٹر نے اس کی اپنی پیکیجنگ کی یوز نہیں کی اس نے پھر آگے بھیج دیا ڈیلر کو ڈیلر نے اس کی برینڈنگ کی اس کے اوپر اپنا لوگو لگایا اس نے بھیج دیا کہ ہول سیلر کو یہاں تک کہ ریٹیلر تک وہ چیز پہنچ گئی اس سے پہلے پہلے تک وہ چیز ایسی تھی جس کو یوز رہی کیا جا سکتا تھا لیکن جب ریٹیلر سے آگے چیز کسٹمر کو گئی تو ہم نے پھر کیا کیا اس کو اجاڑ کے رکھ دیا تو لہٰذا کنزیومر پروڈکٹ کونزی پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ ہے بیٹا جو نارملی ڈیوز ہوتی ہیں ڈیوزر کی وجہ سے ڈیوزر کون ہے کسٹمر ہوتا ہے اس کے اندر کنوینیس پروڈکٹس آر وائلی آویلی آویلی برٹو کسٹمر آر پرچیز فریقوینٹلی اب یہ ٹائپس ہیں مطلب یہ مختلف جو ہماری پڑی ہوتی ہیں ٹائپس بدا ہوا ہے جس طرح ان کے شاپنگ پروڈکٹ ہوتی ہیں ڈیفرینڈ سٹورز بغیرہ میں مل جاتی ہیں ہم کو اسی طرح سپیشیلٹی پروڈکٹ سپیشیلٹی پروڈکٹ بیٹا یہ وہ کنزیومر پروڈکٹ ہوتی ہے جو کنزیومر آن ڈیمانڈ بنواتا ہے مارکیٹ میں موجود نہیں ہوتی مثال کے دور پہ ہمارے دوست ہیں کچھ تقریبہ ساڑھے چھے فٹ ایک دو ان کی جوتی کا سائز ملتا ہی نہیں ہے کہیں پہ وہ پھر کسٹمائزڈ بنواتے ہیں سپیشیل پروڈکٹ ہوتی ہے کنزیومر پروڈکٹ تین طرح سے ہوتی ہے نمبر ون کنوینس پروڈکٹ کونسی ہوتی ہیں گاڑیاں مشینیں کنوینس پروڈکٹ ہے شاپنگ پروڈکٹ یہ جنرل سٹورز پہ پڑی ہوتی ہیں ہمارے شاپنگ ہالز کے اندر مالز کے اندر ہوتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں گروسری کی لپسٹک فیشن میک اپ ساری انڈسٹریز کے اندر آتی ہے سپیشل پروڈکٹ کیا ہوتی ہے یہ سپیسیفک کسٹمرز کی نیٹ کے سامنے رکھ کے بنائے جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے انڈسٹریل پروڈکٹ کونسی ہوتی ہیں یہ وہ پروڈکٹ ہوتی ہیں جو ایسا انپوٹ ہوتی ہیں کسی دوسری پروڈکٹوں بنانے میں وہ کون کونسی ہوتی ہیں راو میٹریل ہم سب کو پتا ہے روٹی منا کے یہ جو پراتھے ہوتی ہیں فریز پراتھے ملتے ہیں رمضان کا بار ہے کیونکہ ہم بھی اسی پہ ہم نے گزارے کرنے ہیں دیکھ لو اس کا راو میٹریل جو ہوگا وہ کیا ہے انڈسٹریل پروڈکٹ ہوگئی سیم اس طرح مینوفیکچرل پارٹس کہ دیکھو بھائی جب ایک گار بنائی جاتی ہے اس کی بارٹی یا کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو سکریچ سے بیلڈ کی جاتی ہے راو میٹریل سے بیلڈ کی جاتی ہے کچھ ایسا ہوتا ہے پارٹس بنے بنائے لیا جاتے ہیں اور ان کو پھر آگے یوز کیا جاتا ہے ایک مینوفیکچرل تو انیشلی ایک چیز بنا رہا ہے نا وہ تو راو میٹریل سے یوز کرے گا لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز خریدتے ہیں اس کو ہم کسی دوسرے چیز میں یوز کر کے آگے کر دیتے ہیں ہمارے ہم پاکستان کے اندر یہ موڈ سائیکلز بنتی ہے کیسے بنتی ہے فریم یہاں سے بڑھاتے ہیں انجن باہر سے مگواتے ہیں فٹ کیا آگے بھیج دیا تو یہ فریم اور انجن جب تک سیپریٹ ہے دونوں فردر پروسسنگ کے لیے موجود ہیں اس کو کہا جاتا ہے مینوفیکچرنگ پارٹ اس موڈ سائیکل کو مینوفیکچر کرنے کے لیے ہم نے دو مینوفیکچرڈ پارٹ لیے ان کو گٹا کیا یہ راو میٹریل نہیں ہے دونوں کیوں یہ انڈیپینڈنڈلی ایک کمپلیٹ سیٹ ہے یہ خود مزید پروسس نہیں ہو سکتے لیکن یہ کمبائن ہوکے ایک پروڈکٹ کی شیپ دے سکتے ہیں تو ان کو مینوفیکچرڈ پارٹ کہا جاتا ہے اس طرح کیپٹل آئٹم یہ بیٹا وہ مشینری ہوتی ہیں یا یہ وہ پلانٹ اور ایکیومنٹ ہوتے ہیں جو مینوفیکچرنگ میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں جو چیزیں خود بنا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سپلائز سپلائز کیا ہوتی ہیں جو مینوفیکچرنگ کے اندر یا پروڈکشن کے اندر سائیڈ پروڈکٹ ہوتی ہے جس طرح پیکیجنگ پیکیجنگ میٹیریل ہوتا ہے اسی طرح برینڈنگ میٹیریل ہوتا ہے یہ وہ ساری ہوتی ہیں یہ سپلائز کہلاتی ہے جو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں یہ انڈریکٹ آئٹم ہوتے ہیں کسی بھی پروڈکشن پروسس کہنے لہٰذا دو ٹائپ کی پروڈکٹ کون سی ہوئی ہیں کنزیومر انڈسٹریل سمجھ آگئی اور پھر سب کی سب ٹائپ ہے تین تین ٹائپ دونوں کی ہیں سرویس ابھی تک ہم بات کر رہے تھے ساری پروڈکٹ کے اوپر سرویس کیا ہوتی ہیں یہ انٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہے کسیٹور کو فلفل کرنے کے لیے جو کہ ہم ابھی تک پروائیڈ کر رہے ہیں اس کو بھائی یاد آئے اس کی چائے لے کے آئے بزنسمن کو چائے پلا گیا بھائی ترے ٹائم سے اس کو نید آ رہی ہے اچھا جی تو بزنسمن جو ہمارے سامنے بیٹھے ہم کیا دے رہے ہیں ہم تو سرویسیز دے رہے ہیں ہماری سرویسیز کیا ہماری باتیں ایڈیاز پریٹیکل ورک بھی ہے لیکن فیلحال تو ہماری باتیں ہی چل رہی ہیں نا لہٰذا اب ہم اس کو ایک اور کب چاہے گا پلا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی سرویسیز بھی پروڈکٹ ہے تم یہ بھی دے سکتے ہو سرویسیز کیا ہیں سرویسیز ہے انٹینجیبل پارٹ آف پروڈکٹ ایڈیز ایکشن اور ایفورٹ تو فیل فیل ڈیمارڈ اور سیٹسپائی کس میں کس میں ٹائم سے بھارا سرویس کیا دے رہا ہوں ٹائم بیسیکلی ٹائم سرویس نہیں ہوتی اس ٹائم کی جو ویلیو ہے دیکھو قوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی قوالٹی میٹر کرتی اس ٹائم کی قوالٹی کیا ہے اب اس ٹائم میں اس کو پروائیٹ کیا کر رہے ہو ایک بندہ کہتا ہے دوسرے کو دیکھو نوکری چاہی دی ہو میرے کول ہے پندرہ لاکھ مہین ہی تن کھا ہے کم کی ہے تو بھائی ہوئی چیز ہے سر آئیڈیا کیسے پروڈکٹ میں آتا ہے تھوڑا ایکسپلین کریں بیٹا آئیڈیا سیل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے پہلے مجھے یہ بتاؤ ہاں ہاں آئیڈیا ڈیزائن پروڈکٹ پیٹنٹ کوپی رائٹ یہ ریجسٹر ہوتے ہیں بغید یہ کس شخص کا آئیڈیا تھا کلاس جو ہے وہ آن لائن بھی ہو جائے سکتی ہے ایک آئیڈیا ہی تو ہوگا ہاں ہاں کسی نے یہ آئیڈیا دیا ہوگا نا کہ ورچول ورڈ ہونی چاہیے اب وہ انڈیا کی ایک بہت بڑی ویب سائٹ شاڈی ڈاٹ کام اس کا وہ کبھی لگا لیتے ہیں تو وہ جس کا وہاں پہ آئے ہوا تھا اس کا جو دوست تھا اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس نے ویب سائٹ بنا لیا تو آئیڈیا کی ورث ہوتی ہے یہ آئیڈیا پورا سیل ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو سیل کر سکتے ہو اس کو پروڈکٹ کہتے ہیں ہم یہاں پہ مارکیٹنگ والے لوگ آئر کرتے ہیں وہ پریکٹیکل کچھ نہیں کر رہے ہوتا ہے کیوں ڈیزائنر ہمارا خود کا ہے جو بروشر بناتا ہے وہ جسٹ آئیڈیا زیور ہوتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا سر ایسے کرنا ہے یہ والی چیز اس ٹائم پر سیل کرنے یہ والی چیز اس ٹائم پر سیل کرنے تو آئیڈیا ہے ٹھیک ہے لو کہیاں کلیرہ بچا ہوکا ہو گیا اچھا جی اگلی ہوتی ہے ڈیجیٹل پروڈکٹ ڈیجیٹل پروڈکٹس ڈیجیٹل پروڈکٹس لہذا نارملی دو ٹائپ کی پروڈکٹ ہوتی ہیں کنزیومر کوڈز انڈسٹریل کوڈز ان کے اندر موجود ہیں ان کے اندر ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں انڈسٹریل پروڈکٹ اور کنزیومر پروڈکٹ کے اندر ڈیفرنس کیا ہوتا ہے تو میننگ میں بات کریں تو دیفنیشن ہے یہ پروڈکشن میں یوز ہوتی ہیں یہ کنزمشن میں یوز ہوتی ہیں نمبر آف بائر انڈسٹریل پروڈکٹ کے لیمیٹیڈ ہوتے ہیں جسٹ کمپنیز نے خریدنے ہیں ہماری بیس کروڑ کے بعد میں کوئی تقریباً بیس لاکھ کمپنی ہیں اور جبکہ کنزیومر پروڈکٹ انیوہ ہر منٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہر منٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دس پندرہ کنزیومر کا اچھا بائنگ ڈیسیان بھائیہ ڈیسیان اور بائیرز آر کبھی بھی جو آپ کا جو ٹیکنیکل پروڈکٹ ہوتی ہیں اس کا جو کسٹمر ہوتا ہے وہ کبھی مارکیٹنگ سے انفلوینس نہیں ہوتا اس کی ٹیکنیکل فیچر سے بھائیہ بہتر ہے اس سے انفلوینس ہوتا ہے جبکہ کنزیومر ہمیشہ مارکیٹنگ اور پروڈکٹنگ سے انفلوینس ہوتا ہے اور مجھے آج تک سب سے بہترین اور افیکٹیو مارکیٹنگ ایک ہماری یو فون کی پرانی مارکیٹنگ آئے کرتی تھی ایڈ آئے کرتی تھی نرم گدھا لے کے آنا ہے تو وہ گدھا لے کے آجاتا ہے آواز کلیر نہیں ہے اور دوسری تھی ڈالر پوائنٹر نہیں ہے ان کی تھی انہوں نے آخر میں ایک لائن یوز کی تھی چند روپے بچانے کے چکر میں بچے کا مستقبل برباز نہ کریں اور مجھے اتنی انفلوینچل لگی تھی اگر ایک بچہ اپنے دس سال کے بچہ دس سال کا بچہ اپنے باپ کے ساتھ باپ کے ساتھ بیٹھ کے ورڈوٹائجمنٹ دیکھ رہا ہے اور کل کو باپ نے اس کے پوائنٹر لے کہنا تو وہ کون سا لائے گا ڈالر ہی لائے گا اگر نہیں لاتا تو بچہ کیا سوچے گا خود بھی سوچ رہا تھا مستقبل کے ساتھ کھیل کے رہے مجھے پتہ چلا ہے آپ نے پیسے بچائے ہیں اچھا جی اس کے بعد اگر ہم بات کریں مارکیٹنگ کے در سب سے امپورٹن چیز ہوتا ہے سب سے پہلے مارکیٹنگ سٹریٹیجی کو ڈیوالپ کرنا کہ بھائی مارکیٹنگ سٹریٹیجی کیا ہے ایک ہمارا پلین آف ایکشن ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کس طرح کس مارکیٹ میں کس طریقے سے کس پریسر کے ساتھ جانا ہے تاکہ ہم اس سے اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹ جو ہیں وہ نکال سکیں جی امازون بھی میٹا بالکل اچھا جی تو مارکیٹنگ سٹریٹیجی کے اندر کیا کچھ آتے ہیں سب سے پہلے تو ٹارگٹ مارکیٹ سیلیکٹ کرنا کہ بھائی مارکیٹ ہماری کونسی ہے ہمارا کسٹمر کونسی ہے ہماری مارکیٹ سیئے کیا ہے ہم نے ٹارگٹ مارکیٹ سیلیکٹ کرنی ہے ہم نے اسی کوئی صرف اپنی ایڈورٹائزمنٹ پہنچانی ہے ہم میڈیکل کالیج میں جا کے وہاں پہ بروشن نہیں بانٹیں گے کیا ہو بھائی سیئے کرو یار جاؤ یار کم کرو اپنا ٹارگٹ مارکیٹ موور سپیسیفک گروپ آف کسٹمر ایک سپیسیفک گروپ آف کسٹمر ہوتا ہے ہاں ہاں کنزیومر کسٹمر 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 کنزیومر ہوتے ہیں کسٹمر کوئی کار رہے ہوتے ہیں یار اینج نا کرو پا جی کمپنی فوکس اٹس مارکیٹنگ ایفرٹس ٹارگٹ مارکیٹس کن بی براڈلی کلاسیفائی ایس کسٹیومر یا انڈسٹریل مارکیٹ سیگمنٹ کیا ہوتے ہیں بیٹا مارکیٹ کو ہم مختلی سیگمنٹیشن مارکیٹ کو ہم مختلی کسم کے گروپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ ہماری سی ایکی مارکیٹ کے اندر بھی مختلی گروپ سے آؤٹسائیڈر ہیں لہور والے ہیں آؤٹسائیڈر کے پھر گروپ سے جو آن لائن میں جانا چاہتے ہیں جو فیزیکل میں آنا چاہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں مارکیٹ تو یہ کہ ہم ان کو سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اس کو مارکیٹنگ سیگمنٹیشن کہتے ہیں اور یہ بھی ایک کسم مارکیٹنگ سٹریٹیجی کے اندر ہم نے اس چیز کو بھی زیان میں رکھنا ہوتا ہے اور اس طرح ٹوٹل مارکیٹ کو بھی ہم نے زہن میں رکھنا ہے کہ بھائی کتنا ہمارا ٹوٹل کسٹمر موجود ہے ہم کتنے کو ریچ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ٹوٹل کسٹمر کی انفرمیشن موجود نہیں ہے تو بھائی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایفیکٹیو مارکیٹنگ کمپیرن کر رہے ہیں ہم کیسے انیلائز کر سکتے ہیں کہ ہم نے میکسیمم لوگو تک پہنچا ہے کیسے تو آپ کوش ٹوٹل فگر ہی موجود نہیں ہے آپ کمپیر ہی نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح مارکیٹ سیگمنٹ is a collection of individual آپ پڑھ سکتے ہیں common سیگمنٹ ہم نارملی demographically area wise ہم سیگمنٹ کر دیتے ہیں کہ جناب جی آؤٹ آف دا لاہور ہندہ لاہور یا ساؤت پنجاب اپر پنجاب اسلامباد کے پی کی سوبے بائی کر سکتے ہیں جس طرح کہ ہم division کر رہے تھے جیوگرافک جیوگرافک یہ ہے تھا demographic ہوتا ہے age وغیرہ کے حساب سے کہ بھائی یہ دس سے پترہ سال والی ہے جا ہے یہ پترہ سے اٹھارہ سال والا ہمارا بچہ ہے یہ اٹھارہ سے اوپر والا بچہ ہے تو age کے حساب سے بھی مختلف قسم کے ہم اور factors بھی ہو سکتے ہیں genders کے حساب سے ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جناب جی male students ہیں یہ female students ہیں کسی بھی طریقے سے segmentation ہو سکتے ہیں جس طرح کی division structure دیکھاتا ہم نے اچھا آپ پہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب بھی آپ نے marketing strategy بنا لی اور marketing کرنے جا رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک مختلف چیزوں کا mix define کرنا ہوتا ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ simple proportion پر فوکس رکھو product آپ بھی دو نمبر ہو جب تک product اچھی نہیں ہے promotion کا کوئی work نہیں پڑتا تو لہذا وہ کہتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ promotion تو کرتے رہو لیکن غلط جگہ پہ کرتے رہو آپ ایسی جگہ پہ جا کے promotion کر رہے ہو جہاں پہ آپ کے customer کو کوئی جان آنا ہی نہیں ہے آپ مجھے بتاؤ کہ ہم pamphلیٹ ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ pamphلیٹ exam center کے سامنے کرنا زیادہ بہتر ہے پھر آپ کے بزنس پلیس ہی ٹھیک جگہ پہ نہیں ہے آپ نے گول گپوں کی ریڈی موٹر وے پہ لگا لی ہے اور promotion آپ نے جناب جی ٹی وی چینلوں کو ابر چلائی ہوئی ہے کہ جناب جو دنیا کا زبردست قسم کے کٹے گول گپے کوئی فائدہ ہوگا سیم اسی طرح پرائس بھی میٹر کرتی ہے کہ آپ ایک گول گپ پہ پچاس روپے کے لگا کے کھڑو جاؤ پیش ہے گلز کالج کے سامنے کھڑ ہو جاؤ کوئی بھی نہیں کھا جگا تو مارکیٹنگ ایسا نہیں ہے کہ جسٹ ایک ہی چیز ہے یہ مکس ہوتا ہے ہماری مارکیٹنگ سٹریٹیجی مکس آف ڈیفرنٹ فیکٹرز ہوتی ہے جن کو زہر میں رکھ کے ہم نے چلنا ہوتا ہے تو مارکیٹنگ میں جائے تو مکس آپ نے ڈیویلپ کرنا اور وہ چار چیزوں تو کم از کم خیال کا کی ہے لیکن کچھ لوگ ان کو پانچ میں لے جاتے ہیں چار کیا ہیں ان کو فور پیز کہا جاتا ہے یہ مارکیٹنگ کا بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے بزنس کمیونکیشن میں جس طرح سیون سیز پڑھتے ہیں یہاں پہ فور پیز ہوتے ہیں کہ مارکیٹنگ میں جاتے ہوئے آپ نے ان چار چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور ایک پانچویں بھی شامل ہوتی ہے جس کو پیپل کہا جاتا ہے تو لہٰذا چار چیزیں کونسی ہیں پانچویں پیپل کہتے ہیں پروڈکٹ پرموشن پرائیس پلیس ان چاروں کو آپ نے ذہن میں رکھ کے مارکیٹنگ کرنی ہے پھر ہی جا کے ایفیکٹیو ریزلٹ سامنے آئے گا ہماری مارکیٹنگ میں اگر آپ کی پروڈکٹ کم لیبل کی ہے تو آپ کو پرموشن بڑھا دینی چاہیے پلیس بہتر کر دینی چاہیے پرائیس کم کر دینی چاہیے یہ دونوں آپس میں لنک ہے یہ دونوں آپس میں لنک ہے ان دونوں میں اگر کمی ہے تو یہ بڑھا دیں ان دونوں کو بڑھانا ہے تو ان کی کمی پوری ہو جائے مطلب آپ کی پرموشن کم ہے پہنچ جائے گا آپ کی پرائیس کم ہے تو پھر زیادہ پرموشن بغیرہ کی کوئی بہتر ضرورت نہیں ہے کسٹمر خود ہی ڈھوڑتا ہوا پہنچ جائے گا ہم بھی تو جاتے ہیں نا وہ پچھلی گلی سے جا کے ایک انفریج لے کے آتے ہیں کیوں ہاں ڈیڑھ سو کی مل جاتی ہے ہفی سینٹر میں جائے تو ہم بیس منٹ میں گھستے ہیں اوپر چھٹے فلور پہ پہنچ جاتے ہیں کیوں نیچے ڈیڑھ سو کے ملنے ہیں ڈیڑھ سو کے ملنے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ نیچے چیزیں سستی ملیں گی لہٰذا مکس کریٹ کرنا ہوتا ہے پروڈکٹ کی پھر وہی ڈیفینیشن پرائیس جن ایکسینج جو آپ کو ملتی ہے پلیس جہاں پہ آپ نے سیل کرنی ہے پرموشنز جس کو آپ نے وہ چیز سیل کرنی ہے ٹھیک ہوگے بچہ اب ہر پروڈکٹ کی سائیکل ہوتا ہے لائف کا دیکھو بیٹا انسان کی زندگی کا ایک سائیکل ہے وہ سائیکل نہیں جو چلاتے ہوتے ہیں ہر انسان کی لائف میں ایک سائیکل آتا ہے ہم کیا ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں انیشیل فیز ہوتا ہے پھر مہستہ ہستہ جوانی میں جاتے ہیں پھر ادھیڑ عمری ڈیکلائن ہوتا ہے اور یہ یونی ورسل ٹروت ہے اس کائنات کا یہ ہی ہے شروع میں کیا تھا ایک ڈاٹ تھا بگ بینگ ہوا شروع ہوئی پھر پھیلی اب ایک چوٹی کے پر پھر اس نے ختم ہو سیم اسی طرح پروڈکٹ کے ساتھ ہے کہ ہمیشہ ایک پروڈکٹ کا انیشیل فیز ہوتا ہے جس میں ایک پروڈکٹ ڈیویلپ اور ہوتی ہے جس میں ایک پروڈکٹ ڈیویلپ ہوتی ہے پھر اس پروڈکٹ کا بھوم آتا ہے پھر اس کے بعد اس کا ڈیکلائن آتا ہے اور یہ یونی ورسل ٹروت ہے ایسا پانسیبل نہیں ہے کہ ایک پروڈکٹ یا تو وہ انیشیل فیز پر ختم ہو جائے گی ہر اروج کو زوال ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ ایک یونی ورسل ٹروت ہے یہ ایک یونی ورسل ٹروت ہے کہ بھئیہ ہر اروج کو زوال آنا ہے تو لہٰذا کیا ہوا نوکیا موبائل تھا بہترین کمال کی اگزیمپل پتر اتاغ رحمان ہاں اروج کو زوال ہو پہ ہو گیا اچھا جی تو کیا ہوا بھائیہ کہ ہر پروڈکٹ کے ایک سائیکل ہوتا ہے پہلا پہلا فیز ہوتا ہے انٹروڈکشن انٹروڈکشن کیا ہے بیٹر یہ وہ سائیکل ہوتا ہے جس کے اندر پروڈکٹ کو انٹریس کیا جاتا ہے انیشیل فیز پھر اس کے بعد اس کی گروہ ہوتی ہے انیشیل فیز ہے پھر اس کی گروہ ہو گئی ایسے یہ کرو یوں ہو جائے گی پھر یہ اس کا بھوم آ جائے گا میچولٹی فل ہنڈر پرسنٹ اس نے اچیو کر لیا ہے پھر جب ہنڈر پرسنٹ اچیو ہوتا ہے تو پھر ہر پروڈکٹ کا زوال شروع ہو لیاتا ہے اور پھر ڈکلائن ختم فنش ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہ ہر پروڈکٹ کا سائیکل ہوتا ہے اور یہ ایک یونیورسل ٹروت ہے تو لہٰذا دیکھو بیٹر ہر چیز کا ایسے ہے آپ ہماری سی اے فیلڈ میں دیکھیں جب ہم سے تب کوئی اور ٹیچرز بھوم پہ ہوا کرتے تھے کوئی اور کالیجز بھوم پہ ہوا کرتے تھے اب وہ کوئی اور ہیں and believe me پانچ سال بعد کوئی اور ہوں گے یہ تقریباً آٹھ سال کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں ایک کالیج یا ایک سیکمنٹ یا ٹیچرز کی ایک کلاس جو ہے وہ بھوم پہ جاتی ہے چھے سے آٹھ سال بعد پھر نئی کلاس اوپر آتی ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں نا آپ تو بابے ہو گئے بارہ تیرہ سال ہو گئے اس پیریڈ میں لہذا یہ ہر چیز کا یہی حال ہے آجا اب ہمیں یہ پروڈکٹ لائف سائیکل کیوں سمجھنا ضروری ہے مجھے بتاؤ میں ایک بزنس مین ہوں یا میں شروع میں میری خواہش ہوگی کہ میری پروڈکٹ کبھی ڈیکلائن کریں پھر مجھے یہ کیوں سمجھنا ضروری ہے کہ ڈیکلائن ضرور ہے اس میں بھائیہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک دن زوال آ جانا ہے آپ اس میں سے جتنا نکال سکتے ہو نکال لو آپ اس کے ساتھ سبسٹیٹیوٹ تیار کر کے رکھو اس کے ڈیکلائن سے پہلے پہلے آپ دوسری مارکیٹ میں پروڈکٹ انٹوڈیوز کرا دو تاکہ پروپر طریقے سے آپ کا بزنس کانٹیڈیو رن کرتا رہے لہٰذا پہلے کیا ہوتا ہے انٹوڈکشن یہ جس میں چیز پروڈکٹ انٹوڈیوز ہوتی ہے پھر گروہ ہے بڑھتی ہے پھر مجھولٹی ہے جس میں میکسیمم مون کے اوپر ہوتی ہے پھر ڈیکلائن شروع ہو جاتا ہے یہ گراف یہ شو کر رہا ہے سٹارٹ ہوا گروہ ہو رہی ہے یہاں پہ مچھولٹی ہو گئی یہاں پہ ڈیکلائن ہونے شروع ہو گیا ڈینڈ پہ پروڈکٹ بند ہو جاتی ہے سار اور بھی کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں اس لیے ڈیکلائن آ جاتا ہے نہیں بیٹا کمپیٹیٹرز کی وجہ سے ڈیکلائن نہیں آتا ہوتا ہر بندہ ڈیوز ٹو ہو جاتا ہے ایک پروڈکٹ سے آپ تھک جاتے ہو بھائی کلیشے جب بند ہے آپ خود تھک جاتے ہو کمپیٹیٹرز سے کوئی فیکٹ نہیں کرتا کمپیٹیٹر ایک فیکٹر تو ہے لیکن کیا ہے کہ بھائی اپسلیوڈ فیکٹر نہیں ہے یہ واہل فیکٹر نہیں ہے یہ فیکٹر ہے سارا آپ کو لگتا ہے کوکا کولا کا کون سا فیز ہے بیٹا کوکا کولا ابھی بھوم پہ پھر یہ دیکھو کسی پروڈکٹ کا سائیکل چھوٹ ہو سکتا ہے کسی کا لاؤگ ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائپ آف پروڈکٹ کے اوپر اب موبائل کی پروڈکٹ کا لائف سائیکل شاٹ ہے یا لانگ ہے بہت ہی شاٹ ہے ایک سال میں وہ مرڈل ختم ہو جاتا ہے اگلا مرڈل آ جاتا ہے ایک سال بھی نہیں ہے لیکن اگر وہیں پہ بات کریں ہونڈا کی کار اب عروج پہ چل رہی ہے نا ابھی ہونڈائی بغیرہ اس کو جھٹکے دے رہی ہیں لیکن انشاءاللہ دیکھیں گے ہم بھی ایک دن اس کی جگہ پہ اور آ چکے ہوں گے تو کچھ پروڈکٹ کا فائزہ بیوٹی کریم کا ڈکلائن کب بانا ہے یہ نہیں آنا بیٹا یہ نہیں آنا آئی فون بھی ہر یہ نیو مارلہ لاتے بلکل تو یہ مختلف پروڈکٹ کا ٹائم ڈیوریشن ڈیفرینٹ ہوتا ہے کسی کی یہ کرو لمبی ہو سکتی ہے سٹیپ ہو سکتی ہے کسی کی چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن برحال ڈکلائن لازمی ہے یہ حقیقت ہے دنیا کی اور یہ ایک ہی تو حقیقت ہے اس کے بعد اگلا کنسیپٹ ہے بیٹا برینڈنگ کا جو کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا مارکیٹنگ کے اندر برینڈنگ کیا ایک میتھڈ ہے آپ کی پروڈکٹ کو ایک برینڈ بنانا اس ورڈ کو برینڈ بنانا مختلف قسم کے اس کی ریجسٹریشن ہو سکتی ہے ٹریڈ مارک ہو سکتا ہے ایک ایمپورٹنس کی ہے برینڈنگ کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کمپنی کی پریسیپشن کو بہتر کرتا ہے آپ کی گڑویل کو بناتا ہے اس طرح آپ کی جو ویرچوال کسٹمر کے آپ دیکھو نا مختلف جو لوگوز ہوتے ہیں ان کے اندر میسیجیز ہوتے ہیں گورنمنٹ کا لوگو ہے اب اس کے اندر کیا ہے کہ بھئیہ وہ نورملی یوں گندم کے خوشے بنے ہوئے ہیں کیا ہے کہ فلورش کریں گے ہم بھائی ایک سرخیز ملک ہے حکومت کی پالیسی ہے کہ ہم نے اس کو فلورش کرنا ہے اگزیکٹلی سائن ہے کچھ نہ کچھ تو ایمپورٹنس ہوتی ہے ہر چیز کی اس کے علاوہ ان کنزیومر بزنس تو بزنس مارکٹ برینڈی کے انفلوینس ویدر کنزیومر بائی دے پروڈیکٹ اور برینڈ کے اوپر تو دیپینڈ کرتی ہے پرائیس کیاپسی کا برگر جو ہے میرے خواہل میں انتہائی فارغ ہوتا ہے پنیسپت جو ہماری لیڈی بیزنگر میں بھی آتا ہے بہت مہنگا ہوتا ہے بھائی میں نے پیزہ ہٹ کا پیزہ کھایا تھا ایک بار غلطی کر کے اور اتنا گھٹیا تھا وہ مجھے لگا کوئی سوچ ہے آپ کی بہتر ہے ہمارے ادھر چھوٹا سا سیٹھی پیزہ ہے پہنسو کے دو سمال پیزہ ہوتا ہے ٹکا کے کھاتا ہے بندہ جس بھی آیا جاں اوہ بھائی اتنا بڑے بڑے پیاز ڈالے اوپر اس کے پاس ان کا سوچ کچھا ہے یہاں پہ باز میں ساری جلن شروع ہو گئے تھے یہ پیز ہے یہ پیزہ ہے پیزہ ہٹ اچھا جی بریننگ گیٹس ریکنیشن آپ کو ریکنیشن ملتی ہے بزنس کی ویلیو بڑھتی ہے اس سے نئے کسٹمر جنریٹ ہوتے ہیں ایمپلائی پرائیڈ مارکیٹ کے اندر آپ کا جب برینڈ سیٹر ہو تو آپ کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں آپ کو بینانسنگ ایشوز نہیں آتے بینکنگ آپ کے ساتھ اچھے معاملات رکھتی ہے گورنمنٹ اچھے معاملات رکھتی ہے اور اس طرح برینڈنگ سپورٹ ایڈورٹائزنگ کے ایڈورٹائزنگ آپ کے حسان ہو جاتی ہے آپ کا جسٹ ایک برینڈ ہی مارکیٹ میں موجود ہے آپ کو اس کی ضرورت برینڈ کے کیا ہے برینڈ پوزیشنگ برینڈ پہ کوئی چیز بھی ہوتی برینڈ برینڈ بھی ایک پروڈکٹ ہے اور ہر برینڈ کا بھی ڈیک لائن ہوتا ہے لوکیا بھی برینڈ تھا کوڈک وہ جو ریلے تھی وہ بھی برینڈ تھی جس کو ہم یوں کر کے سورج گران دیکھا کرتے ہیں اندر سے وہ بھی برینڈ تھا تو برینڈ بھی ایک itself پروڈکٹ ہوتی ہے برینڈ پوزیشن کیا کسی بھی پہلے نمبر پر برینڈ کی پوزیشن کیا ہے کہ آپ نے وہ کہاں پہ لگایا ہوا ہے کیسا ہے پروڈکٹ میں کونسی جگہ پہ شو ہوتا ہے یا پینفلیکس میں کہاں پہ اور کس طرح لگا ہوا ہے پھر برینڈ ایٹریبیوٹس کے اس برینڈ کے اندر جو لوگ ہے اس کے اندر ایٹریبیوٹس سے مراد وہ ہی جس طرح میں بتا رہا تھا میننگ کیا ہے اس کا وہ خوشے اور کتاب اور کلم اور یہ چیزیں تو اس طرح برینڈ کیا ہے برینڈ اوڈرشپ کے بھائی اوڈر کون ہے کیوں برینڈ پروپرٹی ہوتا ہے اس طرح یونیک سلنگ پروپیکٹس اس کو یویس بھی کہا جاتا ہے کی کریکٹریسٹ ہے فیکٹر وچ کمپسٹر پروڈکٹس ایک ہے کمپیٹس پروڈکٹس پروڈکٹس بیڈر سیمیلر پروڈکٹس ایک مانٹ سیٹیوالپ کردیتا ہے ہماری اچھی ہے ایک برینڈ کا ٹھپا لگا ہے نا ہم جاتے ہیں کہ بھائی ڈالنس کا ہی فریج لینا ہے ہم نے ایک شخص پہلی بار فریج لینے گا کہتا ہے مجھے ڈالنس کا فریج دو وہ کہتا ہے سر یہ دیکھیں اس سے سستہ بھی نہیں مجھے ڈالنس کا چاہتا ہے حالانکہ اسے کیا پتا کبھی اس نے یوز کیا وہ زیادہ تھنڈا کرتا ہے یار وہ کیا کم تھنڈا کرتا ہے براف اس نے بنانی اسے نام یہ کونس یہ کہ اس کی جو براف ہے وہ مائنس دو سو ڈگری دیتی ہے اس کی مائنس چار دیتی ہے براف تو براف ہے نہیں جی وہ زیادہ بہتر ہے کیوں برینڈ نے ایک قسم کی ورث ڈیولپ کر دیا آپ کی تو یہ کی ایلیمنٹ ہے انڈ لاسٹ میں ہمارا جو چھوٹا سا ٹاپک تھا سیلنگ کا کہ سیلنگ کی ڈیفنیشن کیا ہے سیدھی سی بات ہے کہ سیدھا 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 ڈائریکٹلی کسٹمر کے ساتھ ڈیل کرنا ان سے اگریمنٹ سیل کرنا سیلنگ ہوتا ہے مارکیٹنگ سیلنگ کا ڈیفرنس ہے یہ آپ نے خود دیکھنا ہے مارکیٹنگ ایکٹیوٹیز انکلیوڈ کسٹمر کنزیومر ریسرچ پروڈک ڈیویلمنٹ ایڈورٹائزنگ ڈا پروڈکٹ ڈا پروڈکٹ ڈا پروڈکٹ ڈا پروڈکٹ ڈا پروڈکٹ ڈا پروڈکٹ کا تو یہ ہمارا بیٹا چھوٹا سا مارکیٹ کے پڑھا تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں مارکیٹنگ کیا ہے دو چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے بیسیکلی کمبینیشن ہے مارکیٹنگ اینڈ سیلنگ مارکیٹنگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فروم سیلنگ مارکیٹنگ ایٹسلف کیا ہے کسٹمر کے اندر ڈیٹس کریٹ کرنا اور ان کے اندر ان کو انفلوائنس کرنا ان کی خواہشات کو کریٹ کرنا پھر ہم نے کہا مارکیٹنگ کے اندر کیا کچھ آتا ہے پروڈکٹ آتی ہے نمبر ون پروڈکٹ کیا پھر ہم نے ایلیمنٹ دیکھیں ٹائٹ پروڈکٹ دیکھیں کنزیومر ہے انڈسٹریل ہے صحیح پھر ہم نے مارکیٹ مکس دیکھا یہ ایمپورٹن ایمپورٹن چیز ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ مکس کیا ہے کہ مارکیٹنگ میں صرف ایک چیز میٹر نہیں کرتی چار پانچ چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے جس کو اپنے ذہن میں رکھ کے چلنا ہوتا ہے پھر دوسرے ایسپیکٹ پہ آ گئے تھے ہم برینڈنگ کے ساتھ مارکیٹنگ کا ایک ایسپیکٹ برینڈنگ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کا ایک برینڈ کریٹ کریں اس کو ریجسٹر کر رہا ہے اس کے ہم نے ایلیمنٹ دیکھیں ہم نے اس کے فائدے دیکھیں کیا ہوتے ہیں کمپنی کیسے یوز کرتی ہے بغیرہ 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 اور پھر ہم اینڈ کے اوپر آئے اور ہم نے دیکھا کہ بھئیہ سیلنگ کیا چیز ہے سیلنگ ہم نے کہا کہ یہ فیزیکل ایکٹیوٹی ہے مارکیٹنگ سے ریبینیو نہیں آتا ریبینیو سیلنگ سے آتا ہے لیکن مارکیٹنگ ایک بیسیک الیمنٹ ہے ریبینیو کی انگریز یا ڈگریز کے اندرے بے فیکٹ کرتا ہے کلیر ہے پتر کسی کا کوئی کوئیسٹر آر لائن والے بھی تمام سٹوڈنٹس فارم فیل ہو گئے سب کے میں ابھی بھی دیکھتا ہوں اگر کسی کا فارم فیل نہیں ہوا بچہ تو ہے بہت برا ہونے آپ لوگوں نے کیا جیل کرے انکو آپ ایک کام کریں نا میٹنگ لوگ ان کریں چیٹ کے اندر فارم موجود ہے مل گیا ہے مل گیا ہے ٹھیک ہے جیس silas sir yes sir yes sir yes sir کوئیسٹین کو تر اچھا مارکیٹ کا پرائس کے ساتھ لینا دینا 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 نمبر ون نمبر ٹو کمپیٹیٹر کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کرتا پرائس پرائس مارکیٹ خود ڈیسائیڈ کر دیا نیا کمپیٹیٹر تو کبھی بھی پرائس ڈیسائیڈ نہیں کرتا کمپیٹیٹیو مارکیٹ کے اندر ہاں 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 یہ ہوتے ہیں ٹیک ٹیک ہوتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے سوٹ انیلیسز جب ہم پڑھے تھے اس کو سوٹ انیلیسز کہتے ہیں کہ جب باہر سے کوئی بھی شخص مارکیٹ کے اندر آتے تو کمپیٹیشن کو انکریز کر دیتا ہے اب ظاہر اسے بات ہے کہ انگریز کمپیٹیشن میں وہ ہی سروائز کرے گا جو کم سے کم کاؤسٹ رکھتے ہو کچھ نہ کچھ مارجن بنا جائے مارکیٹ کے تو یہ رول ہے کہ بھائی ایک پروڈکٹ بھوم یا تو نہیں ڈیویلپ کر پائے گا نہیں مینٹین کر پائے گا تو کیا اس کی سوٹ اور لے لے گا ایک فیکٹر تو بارہ آل ہے نا اس کو فیکٹ کرتا ہے پروڈکٹ تو پروڈکٹ کی بھوم کے وہ کو کوئی فیکٹر کرتے ہیں جس طرح آپ نے کمپیٹیشن کا جس طرح کہ اس کی پروڈکٹ کی گوڈویل ہو سکتی ہے سیمسٹر آپ پروڈکٹ کی نیڈ ہو سکتی ہے وہ ضرورت ہی نہ رہا ہے پروڈکٹ کی ٹھیک ہے اب سیکھ اگر ہم پیٹرول بھی بات کریں تو کیا یہ پروڈکٹ کی ہو سکتی ہے ریپلیشن ہاں یہ کبھی اس کی دیمانڈ ہو سکتی ہے ہوئی گی لیکن کب جا گی ہوگی جب ہم یورینیا پہ شیفٹ ہوں گے کوئی شانس نہیں ہے کیوں اس کی نیڈ بہت زیادہ ہے اس کی دیمانڈ بیسکلی نیڈ کی بیس کے اوپر ہے آلٹرنیٹیو نہیں ہے اس کا تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہوتی ہے سر سیلنگ والوں کا مارکیٹنگ کیا ہو ضرورت ہوگی کیا جی مارکیٹ سیلنگ والوں کو مارکیٹر کی لازمی ضرورت رہتی ہے آجی بلکو سر سیلنگ والوں کو مارکیٹر کی ضرورت اس کے اوپر کیا ہے مارکیٹر سرچ کر کے پروڈکٹ بنتا ہے نہیں بیٹا مارکیٹر پروڈکٹ نہیں بنتا ہم پروڈکٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں مارکیٹر سے ریسرچ کرواتے ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے یہ پروڈکٹ کسی بل ہے یا نہیں یا پہلے ہم ریسرچ کروا لیتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹ ہمیں لانچ کرنی چاہیے ہم کرنے والے خود ہوتے ہیں اگر ہم نے ڈیسائیڈ بھی کسی اور سے کرانے تو پھر وہ آئیڈیا میں آ جاتا ہے وہ مارکیٹر کا کام نہیں ہے تو وہ آئیڈیا والے کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے بچہ کوئی اور قویسٹن پرینڈ پوزیشننگ اور پرسنیلٹی میں دیفرینچیئیٹ کر دیں سمجھیں پرسنیلٹی سمتھنگ ڈیفرینٹ برینڈ پوزیشننگ کیا مذہب پرسنیلٹی کا تو کئی پہ ذکر ہی نہیں ہے برینڈ پرسنیلٹی کی بادگار رہے ہیں پیٹا پوزیشننگ سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ پہ برینڈ کہاں پہ نظر آنا چاہیے کس جگہ پہ ہونا چاہیے ہم نورمالی کیا کہتے ہیں ہماری مارکٹ جیسے ہی کالیج پہ انٹر ہوتے ہو سامنے آپ کو ایک سٹینڈی کھڑی نظر آتی ہے وہاں پہ ہم نے کیوں رکھی پوزیشن بہتر ہے ہر بندے کی وہاں پہ نظر پڑتی ہم سڑکوں کے اوپر کیوں لگاتے ہیں یہ رات کو اتنی بڑی بڑی سکرینیں کیوں جال رہی ہوتی ہیں لائٹوں ہوتی ہیں پورا شہر انروشن کیا ہوتا ہے پوزیشن ہے نا برینڈ کی کہاں پہ آپ نے پروڑش کرنا ہے اور برینڈ پرسنیلٹی بیٹا وہ برینڈ کے اٹریبیوٹس یا کریکٹریسٹکس ہوتے ہیں دیکھو بیٹا برینڈ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی برینڈ بنانا ہے تو ہمیں بیٹھے بیٹھے ہی ہم نے ایک چیز بس ایسے ڈیزائن کر دی چپ پا لگا دی پوری ریسرچ ہوتی ہے ہم اپنے ایک لوگو کے اندر سارا کچھ انٹروڈیوز کرتے ہیں اس کے اندر ہم اپنا کلچر شو کراتے ہیں اس کے اندر ہم اپنی ویلیوز شو کراتے ہیں اپنا مشان اپنا ویشن سارا کچھ اسے ایک لوگو کے اندر ہوتا ہے سمجھے ہی وہ کی ایف سی والوں کا لوگو دیکھو اس کے بابے کی پورٹو چھاپ دی انہوں نے اس کی شکل خود مرگے جیسی ہے تو ہر لوگوں کا کچھ نہ کچھ پرپس ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے تو اس کو برینڈ پرسنیلٹی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بچہ جی اور پروزیشننگ سے مراد اس کو کہاں پہ ڈسپلی ہونا چاہیے سار جیسے پیس کالیج والوں کا برڈ لوگو ہے مجھے نہیں پتا ہوتا پیس اچھا پیس کا ہاں وہ ہوگا نا فاقتہ ہوگا فاقتہ آمن کی علامت ہے نا سار بلیک ان وائیڈ ٹی وی کیا پروڈکٹ کی لائف سپین کی گوڈ ایزیمپل ہے بلکل ہے پروڈکٹ تو ہے نا بھارا ٹکنالوجی لیکن وہ ٹکنالوجی ٹکنالوجی نہیں ہوئی وہ ڈیویلپ ہوگا ہم اس کو ڈیویلپ کیا سکتے ہیں کلر میں چلا گیا پھر ایل سیڈی میں تو وہ ٹکنالوجی ڈیویلیٹ نہیں ہو لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی سپیسیفک کمپنی جو بلیک ان وائیڈ ٹی وی بناتی تھی وہ کلر پر شفٹ نہیں ہوئی تو اس کی وائی پروڈکٹ بیسٹ ہوگی وہ ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے نہیں یہ نہیں ہے کہ ختم ہوگی ٹکلائن لازمی ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی کلاس پہ کل بھی اپنی کلاس ہونی ہے سندگی کو کوئی چھوٹی نہیں ہے پتر اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھیں ایم سی کیوز کوشش کروں گا میں اچھی سر چپٹر کے ڈال دوں زبردستی نہیں کرنی پتر ٹھیک ہے نا تو میں زید پہ آیا تو زیدی بچا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھا اللہ حافظ موسیقی موسیقی